آپ دیکھ رہے ہیں بیہار سے ہریانے سے پنجاب سے الگ الگ جگہ سے لوگوں کو آنسیش مل رہی ہے جو لوگ وشواس کر رہے ہیں آج ہمیں وشواس کرنا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں پویتر آتمہ آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا پرمشور میں تیرا دانس ہوں پراتھنا کرتا ہوں پویتر آتمہ جی سمیں میرے پتا پرمشور جو لوگ تجھے دیکھ رہے ہیں پویتر آتمہ جی سمیں ترے بچن کو ترے کلام کو سن رہے ہیں جو ترے کلام کی مکھیوں اور پیاسے ہیں پویتر آتمہ ان کی زندگیوں میں تو کام کر آج ہی سمیں ایش و مسی ناصری کے نام میں اور ہی سمیں ایک نئی بلیسنگ ان کے لیے کھول دے ایش و مسی کے نام میں آمین میں ہی سمیں دیکھتا ہوں کوئی مہک ہے اور ہی سمیں کوئی جتن ہے جو جوب کے لیے بڑی سنگھرش کر رہے ہیں اور بہت پریشان ہے پویٹر آتما آپ سے بات کر رہا ہے آپ کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو فاسٹنگ پریئر کرنے کی ضرورت ہے پرمشور بلیسنگ کو کھول رہا ہے آپ کے لئے ایش و مسیح کے نام میں پرمشور کا آتما مجھے بھو رہا ہے کہ میں تجھے بیٹا دینے کے لئے جا رہا ہوں اسی سے میں دیکھ رہا ہوں کمل جیت سائپریس میں اسی سے میں اٹلی میں کوئی کہیں سے بھی آپ یوروپ سے مجھے دیکھ رہے ہیں پرمشور کا آتما آپ کے جیون میں کام کرے گا جو بچوں کی ٹینشن ہے آپ کو اسی سمیں پرمشور ہیلنگ دے رہا ہے ایش و مسیح کے نام میں آپ کے جیون میں بلیسنگ اترے گی میں دیکھ رہا ہوں اسٹیلیا سے کوئی بہن مجھے دیکھ رہی ہے اسی سمیں پویٹر آتما آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ کو آسیش دے رہا ہے ایش و مسیح کے نام میں کوئی بہن فیجی سے مجھے دیکھ رہی ہے اور اس کو موں میں کچھ پرابلم ہے اسی سمیں پر مشور ازاد کرنے کے لئے جا رہا ہے پویتر آتمہ جی میں پراتھنا کرتا ہوں میرے پتا پر مشور جو لوگ اس سمیں پویتر آتمہ جی بشواس کے ساتھ بیٹھے ہیں پویتر آتمہ آج ان کے لئے جیون میں بہشوانیوں اور میرے پربو ان کے جیون میں پوریوں وہ بہشوانیوں اور پویتر آتمہ جی بنتی کرتا ہوں میرے پتا پر مشور کہ سچ میں آج تیرا کلام ان کی زندگیوں میں آشیش کو لے کر آئیش و مسیح کے نام آمین کتنے لوگ بشواس کر رہے ہیں کہ آج پرمیشور میری زندگی میں کام کرے گا تو اگر آپ بشواس کر رہے ہیں تو پرمیشور نے کام کرنا شروع کر دی ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پرمیشور نے دو بار بولو پرمیشور نے میری لائف میں کام کرنا شروع کر دی ہے پرمیشور نے میری لائف میں کام کرنا شروع کر دی ہے جب تک پرمیشور کام نہیں کرتا جب تک آپ اس کو انیمیٹیشن نہیں دیتے مریم نے انیویٹیشن دیا اس کو کہ گلیل کے کانا میں ایک شادی میں آپ نے آنا ہے اور اسی سمیں یشو مسیح اس شادی میں انوائٹ تھا لیکن وہ لیٹ گیا جان موچ کر گیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب کہ جب تک آپ نیمنترن نہیں دیتے اپنی آتما میں یشو مسیح کو تب تک وہ نہیں آئے گا لوگ بولتے ہیں کہ دھرم بدلتے ہیں پیسے دیتے ہیں لیکن میں ان لوگوں کے لئے کہہ رہا ہوں کہ یشو مسیح جبردستی کا فرمشور نہیں ہے اور وہ جبردستی نہیں کرتا کسی کے ساتھ وہ ان لوگوں کے ساتھ تیار ہے لیکن جو لوگ انیویٹیشن دے رہے ہیں اپنی آتما میں انیویٹیشن دے رہے ہیں جو کہہ رہا کہ جو کوئی وشواس کرے وہ ناشنا ہوگا تو آپ کو وشواس کرنا ہے جب لوگ اپنی زندگی کے اندر سفل نہیں ہوتے تو اس سمیں وہ بار بار کنفیوز ہو جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی یہاں پر کوئی ایسا بیٹھا ہو کوئی کنفیوز ہو گیا ہو اور وہ گلت راستے پر چلا گیا ہو جب آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے تو وہ ایک گلت راستے کو پکڑ لیتا ہے لیکن اسی سمیں پرمیشور کا آتما آپ سے بات کر رہا ہے کبھی کبھی جب ہم چل ایسے ہمارے حالات بگڑ جاتے ہیں تو ہم گلت راستے پر چلے جاتے ہیں ہو سکتا ہے آپ میں سے یہاں پر کوئی ایسا جن بیٹھا ہو کوئی نشے میں کوئی بری لائف میں کوئی بیک سلائٹ ہو گیا ہو پربو کو چھوڑ دیا ہو اور کئی بار لیکن پھر بھی آپ کے کام صدھر نہ رہے ہوں اور آپ سوسائیڈ کے اور جا رہے ہوں آپ پریشان ہو لیکن پویٹر آتما آج آپ سے بات کر رہا ہے کہ میں آپ کے حالات کو صدھر نہ چاہتا ہوں میں آج ان لوگوں کے لئے بات کر رہا ہوں کیونکہ آج کبچن جو لوگ سن رہے ہیں آج ان کے حالات صدھرنے لگیں گے آپ کے بچے صحیح راستے پر چلنے لگیں گے آپ کی فیملی کا ہر میمبر صحیح راستے پر چلنے لگے گا کہ آپ کو وشواس ہے کہ پرمیشار آج آپ کو صحیح راستے پر چلائے گا اور آپ کو بلیسنگ دے گا اگر آپ کو وشواس ہے تو پویٹر آتما آپ کی زندگیوں میں سو گناہ شیش کو دے گا کیونکہ بھجن صحیح تھا ایک سو سات کے بیس میں دیکھو کیا لکھا انگلیس میں سام اور ون زیرو سیون ون زیرو سیون میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سو سات کے بیس میں کیا لکھا وہ اپنے بچن کے دوارہ انگلیس میں لکھا ہیلنگ دیتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں چھوٹی سی انگلیس کہہ رہا ہے مطلب کی پرمیشار کا وچن ہی ہمیں کہہ رہا کہ چنگائی دیتا ہے ہمیں شانتی دیتا ہے ہمیں بلیسنگ دیتا ہے لیکن ایک اور بات لکھا کہہ رہا کہ یہاں پر لکھا جس گڑے میں وہ پڑے ہیں ان کو باہر نکالتا ہے کتنی اچھی بات ہے کہہ رہا کہ اگر آپ گڑے میں پڑے ہیں میں کہہ رہا ہو سکتا آپ دکھ کے گڑے میں ہو کرجے کے گڑے میں ہو بیماری کے گڑے میں ہو آپ کو شانتی نہ مل رہے ہو آپ کو نیند نہ آ رہی ہو آپ کے ماں باپ آپ کے خلاف ہوں آپ کے پریوار کے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں آپ کا دشمن آپ کو مارنے پر ہو آپ کوٹ کے سل رہا ہو یا پھر کوئی بچے ان کے خلاف ہو گئے ہو کوئی بھی ایسی پرستی ہو اس سمیں اور آپ ٹینشن میں ہو لیکن پرمیشور کا آتما کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کسی بھی پرکار کے بیماری کے کرجے کے کسی بھی گڑے میں پڑے ہیں تو پرمیشور آج رات آپ کو باہر نکالنا چاہتا ہے یاد رکھنا باہر جب تک نہیں آتے جب تک کوئی چلاتا نہیں ہے تو اس کو چلانا پڑتا ہے کہ پرمیشور مجھے بچا ممی مجھے بچا ڈیڈی مجھے بچا یا کوئی پانی میں ڈوب جاتا ہے تو بچے اسی سمیں چلا رہے ہوتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں تو پرمیشور کا آتما ایسے لوگوں کو باہر نکالنا چاہتا ہے کئی طرح کے لوگ ہیں دو طرح کے لوگ ہیں ایک بار سکول کے بچے سکول جا رہے تھے اور اسی سمیں راستے میں وہ کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اسی سمیں ایک آدمی چلا رہا ہوتا ہے وہ بول رہا تھا کہ بچاؤ 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 مجھے باہر نکالو باہر نکالو تو اسی سمیں وہ بچے ہاتھ پکڑ سکتے تھے آٹھوی کلاس کے بچے تھے اس آدمی کو باہر نکال سکتے تھے انہوں نے ایک بار ہاتھ پکڑا اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا اس کو کیوں چھوڑ دیا میں جی سمجھ میں نہیں آیا لیکن بعد میں سمجھ میں آیا تو اسی سمیں وہ وہاں چیکھ رہے تھے وہ کہہ رہے چھٹی ہوگی چھٹی ہوگی چھٹی ہوگی سکول کی چھٹی ہوگی کیونکہ وہ ان کے سکول کا پرنسپل تھا تو انہوں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا پہلے بچا رہے تھے پھر چھوڑ دیا ہو سکتا ہے کہ آج آپ کے ماں باپ رشتدار پریوار آپ کا ہاتھ پکڑ رہے ہو لیکن جب آپ دکھ میں ہو تو انہوں نے آپ کا ہاتھ چھوڑ دیا ہو لیکن یہ شماسی بولتا ہے نہ میں تجھے کبھی چھوڑوں گا نہ میں دھوکھا دوں گا حالیلویہ تو وہ پریزنس اگر آپ اس کی پریزنس میں رہنا چاہتے ہیں تو پرمیشور آپ کو کھڑے میں سے باہر نکالنے کے لئے تیار ہے تو پرمیشور کی پریزنس میں جو چلتے ہیں وہ کبھی بھی کرے کے ہارتے نہیں ہیں کبھی بھی وہ بیکار نہیں ہوتے لچار نہیں ہوتے آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ یہ ہوا کامیابی کس کو دلائے گا کامیابی کس کو ملے گی ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی آسا جن بیٹھا ہو جو آج بڑی فیکٹری کا مالک بن سکتا ہو لیکن اس کے پاس پیسہ نہ ہو ہو سکتا آپ کے پاس ٹیلنٹ ہو ہونر ہو لیکن آپ کے پاس پلیٹ فورم نہیں ہے چرچ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے انجینئر کی ہے آپ نے انجینئرنگ کی ہے لیکن آپ کے پاس کوئی فیکٹری نہیں ہے کوئی جوب نہیں ہے پرمیشور کا آتما یہ پلیٹ فورم لے کر آیا آپ کے پاس یہ بھوشیوانی جو ہے یہ ہماری پروفیٹک میسٹری آپ کے لئے پلیٹ فورم ہے ہم آپ کو دشاہ دکھاتے ہیں کہ یہ نام والے ویکتی یہ کام کرو اور اس میں پیسہ ڈالو اس چیز میں جاؤ آپ یہاں جاؤ پرمیشور سننے والوں کو آشی دیتا ہے بھوشکتہ بنائیں بائیبل کے اندر کہہ رہا کہ اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو دشاہ دکھائیں تو آپ اس بات کے لئے آپ سمجھنا ہے اگر آپ غلط چال چل رہے ہیں اگر آپ غلط راستہ پکڑ لیا آپ نے نراشہ کے قارن سے پرمیشور آج پھر سے آپ کو لٹا لے کرانا چاہتا ہے پرمیشور پھر سے آپ کی اور کھڑا ہو کر رہا ہوں آپ کو بلیس کرنا چاہتا ہے لیکن کیا آپ مڑنا چاہتے ہیں پرمیشور کی اور آپ کو مڑنا ہے یوٹرن مارنا دیکھو لائف میں ایک بار یوٹرن مارنا جروری ہے کہہ رہا کہ آپ کی زندگیوں میں اگر یوٹرن نہیں بجا تو کہہ رہا کہ بجانا پڑتا ہے کئی بار یوٹرن مارنا پڑتا ہے کئی بار ہماری گاڑی جاری ہوتی ہے اور اسی سمیہ وہ سپیڈ پگڑ رہی ہوتے لیکن ہم سیدھا جاری ہوتے ہیں اور ہمارا سانچ والا کہہ رہا ہوتا ہے کہ دوست کہہ رہا ہوتا کہ نہیں نہیں یہ گاڑی آپ گلت لے کر جا رہے ہیں بورڈ پہ لکھا ہے لیکن ہم مانتے نہیں ہیں جدی ہو جاتے ہیں کئی بار لیکن اس کے بعد پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ واقعی آگے تو راستہ بند ہے پول بن رہا ہے تو ہمیں یوٹرن مارنا پڑتا ہے ایسے ہی ہماری لائف میں کئی بار ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے لئے کیا اچھا ہے کیا برا ہے اس لئے پرمیشر کئی بار ایسے بیماری آنے دیتا ہے کئی بار ایسے کرجی آنے دیتا ہے کئی بار ایسے سمسی آنے دیتا ہے کئی بار ایسے پروبلمز میں آپ کو جانے دیتا ہے کہ تاکہ آپ یوٹرن ماریں اور اپنے تھنڈے دیماغ سے سوچیں کہ میں اپنی لائف میں کر کہہ رہا ہوں حالیلویہ تو اس سمیں آپ کو سوچنا ہے یہاں پر لکھا کہہ رہا کہ یوہوہ ان کے ساتھ چلے گا کہ جو ایگریمنٹ کرے گا پرمیشور کے ساتھ اس کو سفل کرے گا جو ایگریمنٹ کرے گا تو اس کا مطلب کہ اس سمیں آپ کو ایک ایگریمنٹ کرنا ہے ایک ڈیل کرنا ہے پرمیشور کے ساتھ یہ تین پوائنٹس آپ کو دیکھا رہا ہوں جو وشوانس کی چال چلے گا وہ کامیابی کے راستے کو دیکھے گا کہ جو صحیح راستے پر چلے گا مطلب کی رائٹ پت آپ کو لینا ہے کہ اس سمیں کہا انسٹرکشن کا مطلب کی جو خدا کی دیوئن نردیشوں کا پالن کرے گا اس کا مطلب کہ جو پرمیشور کی انسٹرکشن کا پالن کرتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی آن سفل راستے پر نہیں جاتے سفلتہ کو دیکھتے ہیں تو اس لیے ہماری لائف میں کئی بار یوٹرن آتے ہیں اور ہم ڈر جاتے ہیں کئی بار کہ میری زیون میں پرکشائیں کیوں آئی ہم یہ اشاہیں میں پڑھتے ہیں تیس کے اکیس میں دیکھو کیا لکھا پڑھیں گے ہم پاسٹر سپلانگ سے ہی ہے اسی پر چلو ہاں دیکھو یہاں پر کلیر لکھا کہ جب تم کہیں دائنی بائنی اور چلو گے اسرائیلی جب جنگل میں جا رہے تھے تو سمیہ میں انہیں سوج نہیں رہا تھا کہ ہم کیا کریں کیونکہ وہاں سے نکل آئے تھے وہ انہیں وہاں پر دو ٹائم کی روٹی ملتی تھی چائے سوکھی پوکھی ملتی تھی لیکن وہ کھا کے اپنا پانی کے ساتھ گجارہ کرتے تھے لیکن جب وہ موسا کے ساتھ چل پڑے تو انہیں تین دن کے لیے کھانا پانی پرمیشور نے نہیں دیا تو انہیں اکال کی جیسا لگا تو اسی سمیہ وہ چلانے لگے تو وہ کوئی لیفٹ مڑنے لگا کوئی بائیں مڑنے لگا کوئی گلت بڑنے لگا آج ہو سکتا ہے آپ چر چاہ رہے ہیں آپ کی پرستیتیاں ایسی ہوں کہ آپ کی زندگی میں کوئی جوب نہ ہو کوئی کر جاؤ پرابلمس ہو لیکن اس سمیہ میں پرمیشور ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہا تھا کہہ رہا ہے کہ جو بشواس کی چال چلے گا کہ موسیٰ جو پرمیشور کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے جو کہہ رہا ہے مجھے صحیح راستے پر لے کر چلے گا مطلب میں صحیح راستے پر چلنے کا فیصلہ لے گا ایگریمنٹ کرے گا پرمیشور کے ساتھ اور یہشو کی آگیاوں کا پالن کرے گا مطلب انسٹرکشن کا پالن کرے گا انسٹرکشن کا پالن کہہ جب آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے تب نہیں انسٹرکشن کا پالن کب دب کیا جاتا ہے کہہ جب آپ مصیبتوں میں ہوتے ہیں تب پرمیشور آپ کو دیکھتا ہے کہہ کہ جب آپ اچھے دن چل رہے ہوتے ہیں تو اس سمیں انسٹرکشن ماننے کی پرمیشور نہیں دیکھتا اس دن دیکھتا ہے کہ جب آپ کے اوپر گھٹی ہو کوئی سمسیا ہو لیکن اگر آج جتنے بھی گھٹی میں ہیں میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ اون لائن جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ دو ہزار پیس سے جڑے ہوئے ہیں پرمیشور ایسے لوگوں کے لئے میں کہہ رہا ہوں اگر سات سال آپ کے لئے کچھ نہیں ہوا اور بہت سارے لوگوں کے لئے ہوا ہے جن کے لئے نہیں ہوا آج رات سے ہونے کے لئے جا رہا ہے اس مسیح کے نامے لیکن وہ بول رہا ہے کہ بس کہ تمہارے پیچھے یہ بچن آئے گا جب بھی تم مرنے لگو گے اس کا مطلب اگر آج ہو سکتا ہے آپ کو نہیں لگ رہا تو آپ کو کہنا ہے کہ پرمیشور تیرا بچن بولتا ہے کہ تُو مارگ یہی ہے اور اسی پر چلو آپ نے ازرائیلیوں کو بتایا پرمیشور میں فیکٹری کھولنا چاہتا ہوں میں گورنمنٹ جوب چھاتا ہوں میں اپنے بچے کے لئے کونسے کولج کو چنو پرمیشور کہ تم مجھے بتا کونسا مارگ میرے کے لئے صحیح ہے اس بچن کو پڑھنے کے بعد آپ ایسے پریر کرو اور اس کے بعد دیکھو آپ کے لائف میں ایک آپ کے کانوں میں آواز آئے گی اس کانوں میں لیفٹ میں آپ کے آواز آئے گی کہ don't worry کہ تُو یہ راستہ پکڑ یہ راستہ صحیح ہے اور رائٹ میں آپ کے گوائیوں کا شور آئے گا میں نے پھر بتایا آپ کو اس بچن سے آپ رات نہ کریں میں کہہ رہا ہوں کہ اس بچن کو اپنی ڈائری میں اپنی ہردے کی پٹیوں میں لکھ لو یہ میری لائف کا سب سے بڑا سیکرٹ ہے کہ میں پرمیشور کا یہ بچن پڑھنے کے بعد پھر کام سٹارٹ کرتا ہوں میں بولتا ہوں پرمیشور کا کہ پرمیشور مجھے بتا میں آپ کا بتا رہا ہوں کہ جب میں مجھے گھر سے نکال دیا گیا تو اس سمیں مجھے پتا نہیں تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے تو اسی سمیں پرمیشور نے مجھے کہا کہ تُو ایسے کر تو رائٹ سائیڈ میں جا جو سڑک کرنال کی اور جاتی ہے ہریانے کی اور جاتی ہے تو اسی سمیں میں میں ادھر گیا اور ادھر جا کر میرے گاؤں میں انتجاب ہو گیا میں ان لوگوں کے لئے بول رہا ہوں خاص کر کر رہا کہ پرمیشور کے جب ہم آج کو سنتے ہیں اور وہاں سے گوائیوں کے شوران لگے میری ترقی کے شوران لگے میں کہا رہا ہوں کہ آج پوری دنیا کے اندر پویتر آتما گواہ ہے اس بات کا پرمیشور کا دھنیواد ہو اور آپ لوگ گواہ ہیں کہ جس کے لئے بول دیا وہ ہو گیا جس کے لئے پراتھنگردی وہ چنگا ہو گیا اس کا مطلب کیا ہے پرمیشور کا آتما کہتا ہے کہ دائیں نہیں بائیں نہیں اور مرنے لوگو میری جیون میں پرستیتی آئی لیکن میں دائیں بائیں مرنے لگا ڈگ مگانے لگا اسرائیلی ڈگ مگانے لگے لیکن پرمیشور نے کیا کیا اس کو رائٹ پلیس پر لے کر گیا رائٹ ستھان پر لے کر گیا بادل کے تھرو آ کر بات کیا کیسے بھی پرمیشور آپ سے بات کرے گا کیسے بھی منوشوں کے دوبارہ بات کرے گا کیسے بھی آپ کو کسی بھی کرکت کی جیب جنتوں کی دروہ کیسے بھی آپ سے بات کرے گا پرمیشور آپ کی اور آپ کا فیور کرے گا سالکندر ایش و مسیح کے نام میں وہ اسرائیلی سوچنے لگے تھے ڈرنے لگے تھے پریشان لگے تھے کہ اب ہمارا کیا ہوگا ہم کون سے راستے پر چلیں اسی سمیں ان کے کانوں میں آواز آئی کہ نئی مارگ یہی ہے یہی موسیٰ تمہارے لئے چوناؤ ہے اسی کے پیچھے چلو تو اسی سمیں جب انہوں نے فیانسلہ لے لیا کہ یہی ہماری لائف میں سپیکچول فادر بن کے رہے گا موسیٰ اور اسی سمیں آپ نہیں جانتے آپ اگر بائبل پڑھنے والے لوگ ہیں تو وہ مسلم لوگ آج بھی موسیٰ کی باتوں کو مانتے ہیں اس کا مطلب کارن کیا ہے کیونکہ ان کے اندر ایک بات تھی اور ایسا نہیں ہے کہ پرمیشور نے بچائے گا نہیں میں کہا رہا ہوں کہ چاہے آپ کسی بھی دھرم میں ہو ہندو دھرم میں ہو مسلم ہو کرشن ہو چاہے ہیسائی ہو چاہے کسی سردار ہو کسی بھی دھرم میں ہو پرمیشور نے ان لوگوں کو تہلے سے چھن لیا ہے جن کے اندر کہا رہا کہ پرمیشور کے پویترا آتما کے باتوں پر جو وشوانس کرتے ہیں جو پرمیشور کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنا چاہتے ہیں بھلا کرنا چاہتے ہیں لوگوں کا جو گھونڈ سے دور رہنا چاہتے ہیں پانپ کی دنیا سے دور رہنا چاہتے ہیں پر میں شور ان کو کامیابی کا راستہ دکھانے والا اگر آپ بزنس مین ہیں سٹڈی میں بیماری کے حالت میں اگر آپ چلا رہے ہیں آج رات میری زندگی میں کوئی کام نہیں ہوا تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہاتھ آئے گا اور آپ کو پکڑے گا آج رات ایشو مسیح کے نام میں اور آپ کو اٹھائے گا اور آپ کے کانوں میں آواز ڈال کر جائے گا کہ میں تجھے اس سال کے اندر مارک دکھاؤں گا ایشو مسیح کے نام میں آپ کی بیلڈنگ کا مارک بنے گا آپ کی پڑھائی کا مارک بنے گا آپ کی نوکری کا مارک بنے گا کنفیوز نہیں ہونا آپ کو اپنی لائف کے اندر کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں لیکن آپ کو اپنی زندگی کے اندر بلیسنگ کو دینا ہے میں ایک بار ولنٹریوں کو لے کر پہاڑی پر گیا پریئر کرنے کے لیے اور میں جوش میں میں سوڑ دیڑ سو ولنٹریوں کو لے گیا اور اسی سمیں جب ہم پراتھنا کر رہے تھے تو وہاں پر پراتھنا کرتے کرتے ہمیں رات ہوگی اور جب ہم پہاڑی پر چڑھ تو گئے لیکن اسی سمیں جب نیچے اتر رہے تھے تو اسی سمیں دو تین بہت موٹی موٹی ولنٹیر تھی اور وہ اسی سمیں وہ جوش میں آگئے وہ بولی کری کہ نہیں نہیں پاپا ہم آپ کو دہائیں گے راستہ تو میں نے کہا اچھا تو اسی سمیں سب ٹورچ مار رہے ہیں لائٹے لے رہے ہیں سب کچھ لے رہے ہیں لیکن وہ پہاڑی سے راستہ جو ہے بھٹک گئے ہم ہمیں راستہ ملنی رہا تھا اور نیچے اتر رہے تھے لیکن راستہ ملنی رہا تھا اور اسی سمیں کوئی مجھے ادھر لے کر جا رہا ہے کوئی ادھر لے کر جا رہا ہے اور اسی سمیں اور دو تین ویلنٹیر وہ اپنے آپ اسی سمیں بولنے ہی کہیں نہیں ہم بچان سننے کے بعد پراتھنا سننے کے بعد ہم اسی سمیں بھٹکنے کے ٹائم ہم اپنا جوش دکھاتے ہیں اور وہ اپنا جوش دکھایا اور اسی سمیں کہیں میرے پیچھے چلو ان کے پیچھے چلی رہتے ہیں شکر کرو میرا دسویں نمبر پہ تھا جتنے وہ پانچ چھ ساتھ تھی وہ ساری کی ساری پیار پھسلا اور ان کا دنگ 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 کرتے ہوئے میں تک کر رہا ہوں ان موٹی موٹی عورتوں کی ہڑیاں بچگی پرمیشور کا دنیواد اوپر سے گرتے ہوئے جہاں چھا آج جیاری رات کو ہیلپ کرنے والا کوئی نہیں ہے میں نے صرف ہاتھ اٹھائے اور پرمیشور کو کہا پرمیشور تو ان کو بچا اور سرکشہ دے یہ میرے کہنے پر میرے پیچھے آئے تھے یہ تیرے پیچھے آئے تھے اور جب میں نیچے اترا ہمیں راستہ مل گیا میں پرمیشور صحیح راستہ دکھا تو ہمیں ایک ڈوکی ملا اور میں صحیح راستے پر لے گیا میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب پرمیشور نے انتظام کر دیا ایک جانور کا انتظام کر دیا پرمیشور کسی کے بھی تھرو آپ کا انتظام کرنا چاہتا ہے اور جب نیچے کہے تو وہ بہنے کہہ رہی بس تھوڑی سی چوٹ لگی لیکن بہم بالکل ٹھیک ہے میں نے کہا پربو کا دھنیواد ہو تو پرمیشور سنتا ہے لیکن کہہ رہا کہ مارگ وہ ہی ہے اسی پر چلو آج پرمیشور نے آپ کو جو مارگ دکھایا ہے اسی پر چلو مرکز پانچ کے چوبیس میں لکھا کہ یائیر کی لڑکی تھی جب وہ مرنے والی تھی ویدو نے جب اس کو جب اس کو جواب دے دیا تو سمیں وہ کیا کر رہے تھے لکھا تب وہ اس کے ساتھ چلا اور بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی یہاں تک کی لوگ اس پر گر پڑتے تھے اس کا مطلب کیا تھا کہا کہ یائیر کو بار بار لوگ بول رہے تھے کہ تو بے بکوف ہے تو کہاں جا رہا ہے تو نے کون سا راستہ پکڑ لیا ارے کس کے پیچھے چل گیا تو دھرم بدل لیا کیا تو نے ارے کہا کہ لڑکی جب مر گئی ہے کہا اب بھی پیچھے جا رہا کہا کہا تو ان سا ڈوکٹر جندہ کر سکتا ہے لیکن اسی سمیں یائیر نے ان کی انسونی کر دیا اگر آج آپ اپنے لوگوں کی انسونی نہیں کریں گے اپنے نیگٹیو ویچاروں کی انسونی نہیں کریں گے تو پرمیشور آپ کے ساتھ کبھی نہیں چلے گا لکھا یہاں پر یائیر سے کب خوش ہوا عیشو مسیح کہا جب اس نے اپنے دیماغ کے انسونی کر دیا جب نیگٹیو ویچار نیگٹیو لوگوں کی انسونی کر دیا تو اسی سمیں پرمیشور نے اسی سمیں ان کی لائف میں مریکل کرنا شروع کر دیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں تو اسی سمیں اس نے اس کے ساتھ چلا بیبل بولتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ چلا اور بھیڑ اس کے اوپر تھی اس کا مطلب کہ اگر آج آپ دکھ میں ہیں بیماری یا سمسیہ میں یا کسی کرجے میں اگر آپ کے ساتھ کوئی نہیں چل رہا ہے تو پرمیشور آج رہاں چلنے والا لیکن آپ کو ایک ایگریمنٹ کرنا ہے یہاں پر یائیر نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ پرمیشور میں تیرے ساتھ چلوں گا عیشو مسیح نے کہا تھا تو چپ رہے گا ڈرے گا نہیں تو اس نے کہا تھا ٹھیک ہے میں ڈروں گا نہیں تو سامنے بہت سارے لوگ آئیں گے نیگریٹی ویچار آئیں گے اس کا مطلب کہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ویکتی تھا اس کی لڑکی کو بلڈ کینسر ہو گیا اور اسی سمیں جب وہ ہماری چرچ میں آیا تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی تجھے پربو کے پیچھے چلنا پڑے گا بولتا ٹھیک ہے میں نے کہا ایگریمنٹ کرتا ہے کہ رہاں کرتا ہوں میں نے کہا کوئی ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں جانا لوگ تجھے بہت کچھ بولیں گے یشو مسیح کی باتوں کو انسٹرکشن کو آپ آلن کرنے لگا تو پویٹ راتما آپ لوگوں کے زیون میں کام کرنا چاہتا ہے لیکن وہ دیکھ رہا تھا یشو مسیح اب یہ کس کے اشارے پر چلے گا لوگ اس کو اشارہ کرتے ہیں ادھر چل ادھر مت چل یشو مسیح کے پیچھے مت چل گلت جارہ تو راستے پر آج ہو سکتا ہے آپ کے زیون میں بھی اثارہ ہو آپ ہی کے قزن آپ کو بول رہے ہو لیکن آج اپنے پڑوسی کو پوچھو تو کس کے اشارے پر چلے گا خاص کر آدمی تو پتنی کی اشارے پر چلے گا کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ اپنی پتنی کے اشارے پر چلتے ہیں ایسے کرتی ہے دس کا نوٹ یہ میں ڈال دور پر ڈال ایسے کرتی ہے چال سور پر نکال سبجی لے گیا نہیں ہے چال اشارے پر چلتے ہیں آج کل لوگ ہم نے چلتے بھائی صاحب کسی کے اشارے پر یہ بتا رہے ہیں ہم تو خدا کے اشارے پر چلتے ہیں آج ہو سکتا ہے آپ اپنے بونس کے اشارے پر چل رہے ہو اچھی بات ہے آپ کسی کے اشارے پر چل رہے ہیں لیکن کچھ لوگ کہہ رہے کہ اگر آج یہ اشارے کو چھوڑ کر یشو کے اشارے پر چلیں گے میں کہا رہا ہوں آج ترکی ان کے قدموں کو چومیں گی شمسی کے نام میں ہو سکتا ہے آپ کا بچہ جیل میں ہو کہہ رہا کہ بیماری میں ہو یا پولیس اٹھا کر لے گی ہو کوئی پرابلم ایسی آگئی ہو اور آپ کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہو لیکن میں آج ان لوگوں نے بھائی شمانی کر رہا ہوں کہ آج کوئی آپ کے ساتھ چلے نہ چلے اگر آپ ہاتھ اٹھا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ پرمیشور میں بشواس سے تیرے پیچھے چلوں گا دوسرا کہ میں بدی کے راستے پر نہیں چلوں گا تیسرا کہ یہ شمسی میں تیرے دکھائی راستے پر چلوں گا انسٹرکشن کا پالن کروں گا میں کہہ رہا ہوں کہ آج رات آپ کی مدد کرنے کے لئے ایک ہاتھ آئے گا آپ کے ساتھ چلیں گے آپ کے ساتھ کچھ پیر چلتے میں نظر آئیں گے آپ کی مصیبتوں میں وہ پیر نظر آئیں گے آپ جہاں کھڑے ہوں گے وہاں یہ شمسی کھڑا ہوگا آپ کے ساتھ ہی شمسی کے نام میں ایک لڑکا سوسائیڈ کرنے کے لئے جا رہا تھا تو دیکھ رہا تھا کہ میں تو دو قدموں سے آیا تھا لیکن یہ چار قدم کس کے ہیں تو اسی سمیس کے کانوں میں ایک آواز آتی ہے بیٹے بچانے والا میں ہوں تجھے تو گلت راستے پر جا رہا تھا میں نے تیری مدد کیا دیرے ساتھ دیکھ کتنے پیل چل رہے تھے تو اسی سمیس میں وہاں پر دو نشان اور تھے تو اس کا مطلب کوئی آپ کے ساتھ چل رہا ہے وشوانس کرنا سکھ میں پرمشور آپ کے ساتھ کبھی نہیں چلتا دکھ میں چلتا ہے بائبل بولتی ہے ایشو مسیح دکھ میں لوگوں کے ساتھ چلتا ہے آپ دکھ میں ہو پر ایشو مسیح آپ کے ساتھ ہے لیکن آپ سوچتے ہیں کہ شاید ایشو مسیح میری باجی کیوں نہیں پکڑ رہا مجھے ہیلنگ کیوں نہیں دے رہا وہ صرف ایک اشارہ کا انتظار کر رہا ہے آپ کے آپ کے ایک اشارہ کا انتظار کر رہا ہے آپ کے ایک انیویٹیشن کا انتظار کر رہا ہے وہ اشارے کا انتظار کر رہا تھا وہ انتظار کر رہا تھا مریم کی اپنی ماں کے انویٹیشن کا انتظار کر رہا تھا کیا آپ نے پرمیشور کو نیمنترن دیا ہے اگر نہیں دیا تو میرے ساتھ کہیں آج ایشو مسیح میں آپ کو نیمنترن دینا چاہتا ہوں اپنے ہردے میں میں اپنی فیکٹری میں آپ کو بلانا چاہتا ہوں میں نے ایک نیا مکان لیا میں وہاں پر آپ کو بلانا چاہتا ہوں میں نے ایک نئی گاڑی لیا ہے میرے فیوچر میں آئیے پرمیشور اسی سمیں پرمیشور کو پکاری آج آج پویتراتما سے کہیے پرمیشور آپ میرے فیوچر میں آئیے میرے بزنس میں آئیے میں ایک پاپی لڑکی ہوں میں نے بہت سارے گلت کام کی ہے اپنی زندگی میں لیکن اب میری شادی ہو گیا میں اپنی زندگی میں کوئی گلت کام نہیں کروں گی پرمیشور میں اس سمیں پویتراتما جی آپ کے پیچھے چلوں گا آپ کہو ایک پرمیشور لائف میں آپ کے لڑائی جھگڑے میں ہر چیز میں وہ آپ کو کھڑا واہ دکھائی دے گا ہو سکتا آپ کو بیچ میں ساورہ رہا ہوں میریج لائف میں کہ آپ کی وہ ٹوٹنے والی ہو لیکن پرمیشور ماں پر کھڑا ہوگا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بچے آپ کے کامیاب نہیں ہو رہے ہوں گے لیکن پرمیشور ماں کھڑا ہوگا لیکن آپ بولیں لیکن یہ نہیں ہوتا تعلیہ ایک آج سے نہیں بستی دونوں کو بجانی پڑتی ہے اگر آپ کو میریج لائف چلانی ہے تو دونوں کو آپ کو یہ پریئر کرنی ہوگی میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کو اپنی لائف میں سکسفل ہونا ہے تو آپ کو یہ باتیں کرنی ہے بجان صحیح تھا ایک کے ایک میں دیکھیں پڑھیں کیا لکھا کہ یہ شمیہ ہوا کس کن کے ساتھ چلتا ہے کن کو بلاتا ہے کن کو بلیس کرتا ہے ہاں ہاں کیا ہی دھنے ہے وہ پروش جو دوستوں کی یکتی پر نہیں چلتا جو دوستوں کی یکتی پر نہیں چلتا مطلب کہ اپنے ویچاروں پر نہیں چلتا پرمیشونی کے ویچاروں پر چلتا ہے ہو سکتا آپ کے ویچار دوست جیسے ہوں لیکن ہو سکتا آپ کے ویچاروں میں دوست والی باتیں آ رہی ہوں آپ کے ویچاروں میں نیگٹیو ویچار آ رہی ہوں لیکن ہو سکتا ہے کوئی آپ کو گمراہ کر رہا ہو لیکن کلکھا کیا ہی دھنے والا پروش جو دوستوں کی یکتی پر نہیں چلتا نہ پاپیوں کے مارگ میں کھڑا ہوتا ہے سب سے مین پوائنٹ کہہ رہا ہے کہ نہ وہ پاپیوں کے مارگ میں کھڑا ہوتا ہے بدی کے راستے پر نہیں چلتا اور کہہ رہا ہے نہ ٹھٹا کرنے والوں کی مڈلی میں بیٹھتا ہے اس کا مطلب آپ کا بیٹھنا آپ کا کھڑا ہونا آپ کا چلنا آپ کا بیٹھنا اس کا مطلب پرمیشربہ ہوتا ہے سلمان کے وہاں پر کہہ رہا ہے کہ سلمان کا راجہ کیوں بڑا ہے سلمان کیوں امیر ہو گیا کیونکہ اس نے جو اپنے سینک تیار کیا تھے وہ کس پرکار کے کپڑے پہنتے تھے کس پرکار وہ پانی پلاتے تھے کس پرکار وہ آئے آنے والے کو مندر میں آنے والے کو وہ سواگت کیا کرتے تھے اس کا مطلب ان کا بیٹھنا ان کا چلنا ان کا پھرنا پرمیشور دیکھتا تھا اس لیے اس کے راجے میں سب سے زدہ دھانایا تو پرمیشور آپ کی زندگیوں میں یہ کام کرنا چاہتا ہے اگر آج آپ اپنے گھر کا ڈسیپلن ٹھیک کریں اپنے فیوچر میں کریں انسٹرکشن کا پالن کریں پرمیشور کی تو آپ کے گھر میں دھانا نہ سٹارٹ ہوگا تو آپ کو یہ فیصلہ آپ کو لینا ہے کہ پرمیشور میں بدی کے راستے پر نہیں چلوں گا اپنے پڑوسری کو پچھو کون سے مارگ میں کھڑا ہوگا تو پاپیوں کے مارگ میں کھڑا ہوگا آرے آدمی نہیں جانتے آج کلکی تو تیتلیاں بھی جانتی ہیں مطلب دیکھا آپ نے ایک تیتلی کی سٹوری پڑھ رہا تھا میرے دادی مجھے سناتی تھی تیتلی اوڑی بس میں چڑی کنڈکٹر نے کہا آجا میرے پاس اور تیتلی کہتی ہٹ بدبانس مطلب اس کا مطلب کیا ہو دیکھو تیتلی آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں کنڈکٹر کہا آجا میرے پاس دوسری سمیں وہ کہہ رہے ہٹ بدبانس اس کا مطلب تیتلی کو بھی پتا ہے کہ مجھے کہاں کھڑے ہونا ہے کہاں نہیں بیٹھنا ہے کیا کرنا ہے آدمی کو نہیں پتا کہاں بیٹھنا ہے کہاں کرنا ہے کیا کرنا ہے تو اس کا مطلب آپ جہاں بیٹھ رہے ہیں جہاں اٹھ رہے ہیں آپ اپنے اندر ان باتوں کا دھیان رکھیں پرمیشور آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کام کر رہے ہو ایک بار ایسا ہی ایک لڑکی تھی اور وہ کمپیوٹر میں انجینئر تھی اور وہ کام کرتی تھی لڑکے لڑکیوں کے ساتھ تو اسی سمیں جب وہ کام کرتی تھی تو اس کی ماں اس کو بولتی تھی کہ بیٹھے یہ لڑکا تجھے چھوڑنے آتا ہے اور یہ تجھے ساتھ رہتا ہے تو کہیں پاپ میں نہ گر جائے اس کے ساتھ مت آیا کر لڑکیوں کے ساتھ فرینڈشپ کرو اور لڑکیوں کے ساتھ رہو نہیں نہیں ممی آپ کو کیا پتا میں چر جاتی ہوں تتلی نہیں ہے وہ تتلی کی طرح باتیں کر رہی ہے لیکن کہہ رہی ہے کہ میں چر جاتی ہوں اور ایک دن کیا ہوا پاپ میں گر گئی اس کا مطلب کہ اس نے اپنے فیوچر کو گرا لیا ختم کر دیا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو آپ شادی کر لو لیکن پرمیشنر کا آتما آپ سے باتیں کر رہا ہے آپ کو کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے فیوچر کو جیدہ تر بائیول اس بات پر بیان کرتی ہے بھجن سیتہ نائنٹی ٹون کے چودہ میں کہہ رہا ہے کہ جتنے پرانے ہو جائیں گے اتنے رسدار ہو جائیں گے اور شیطان کو یہ بات معلوم ہے اس لئے وہ جتنا پرانے والے وقتی کو توڑنے ہی کوشش کرے گا نئے کو نہیں توڑے گا یاد رکھنا پرانے کو جان مرج کا توڑے گا کہہ رہا کہ مجھے پربو نے بتایا کہہ رہا بیابی چار اور ایک نشہ کہہ رہا دو چیزیں کہہ رہا یہ اور تیسرا ایک لالچ پیسے کا دھن کا لوگ کہہ رہا یہ تین چیزیں فیسیو پانچ کے پانچ میں لکھا کہہ رہا یہ تین چیزیں کہہ رہا کہ شیطان کہہ رہا کہ لوگوں کے اوپر ہتھیار کر کے زیادہ تر نائنٹی پرسنٹ کرشنوں کو بیکار کر رہا ہے ان کی لائف کو ان کی زندگیوں کو خراب کر رہا ہے تو آپ کو سمجھدار بننا ہے کہ مجھے انسٹرکشن چاہیے کی نہیں چاہیے ترقی کر رہا تھا لوسی پر لیکن اسی سمیں اس کو گھمنڈ آ گیا اور اسی سمیں پیسے کا لالچ آ گیا کرسی کا لالچ آ گیا اور اسی سمیں اس کی ترقی روک گئی پرمیشور نے اس کو سورگ سے نکال دیا میں آج ان لوگوں کے لئے بتا رہا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ اپنی لائف کے اندر یہ باتیں نہیں کرتے میں آپ کو خود کو بتا رہا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی ہماری سٹاف میں تھی اور بہت اچھا کام کرتی تھی لیکن جب وہ اچھا کام کر رہی تھی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں اس کی ہیلپ کروں اور پویٹر آتما میر سے باتیں کر رہا تھا کہ اس کو تو پاسٹر بنا دے اس کو اسی سے میں چرچ سے نکال دیا میں نے نکالا میں انسلٹ نہیں کر رہا ہوں اس کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ اوپر آنا چاہتے ہیں لیکن شیطان ہمیں نیچے گرانا چاہتا ہے آپ کو وشواس کرنا ہے جو میں باتیں بتا رہا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ وہ ٹیلنٹڈ تھی لیکن پویٹر آتما نے میر سے بات کیا لیکن اس کے بعد آتما شوکیت ہو گیا کیا پرمیشور سے ماف نہیں کر سکتا ماف کر سکتا ہے لیکن اگر ہم لوگ اپنے آپ کو صدھار کریں پرمیشور آج آپ کی زندگیوں میں کچھ کرنا چاہتا ہے وہ آپ کو نیچے گرانے نہیں اٹھانے کے لیے آیا ہے لیکن آپ کو فیصلہ لینا ہے آپ کو تتلی کی طرح جیون جینا ہے کہ تتلی کو پتا ہے کہ مجھے کہاں کھڑے ہونا کہاں نہیں اور ایک لڑکی کو نہیں پتا مجھے کہاں کھڑے ہونا کہاں نہیں تو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے اپنی لائف میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا آج کہاں 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 اتھ پتیچ ہبیس کے بارہ اور تیرہ کو جب ہم پڑھتے ہیں اساق کہاں 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 اپنی زندگی کے اندر کہاں اکال میں چلا گیا پرابلم میں چلا گیا گھٹی میں چلا گیا لیکن وہ جانتا تھا میری کامیابی کا راستہ کیا ہے لوگوں نے کامیابی کا راستہ دوسرا دیش چن لیا آپ دوسرا چر چن لیتے ہیں دوسرا گھر چن لیتے ہیں آپ بھاگتے ہیں گھر میں سے نکل کے کہ ہاں دوسرا آتھ میں دوسرے گھر چلا جاؤ میں کہاں کہاں آپ اسی گھر میں رہو کچھ نہیں ہونے مردہ تمہارا don't worry کہاں 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 گاڑی چھوڑ دیتے ہیں جگہ چکاں بھاگتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں بھاگتے پھرتے ہیں ساگ بھی بھاگ سکتا تھا لیکن اس کے دوست بھاگ رہے تھے اس کے رشدار بھاگ رہتے ہیں سب بھاگ رہتے ہیں لیکن پرمیشور نے کہا اس آنکھ تو مت جا کہاں تو اسی دیش میں رہا اسی دیش میں جوتاب ہو لیکن لوگ کو انہوں نے نہیں یہاں تو کال پڑ گیا پتہ نہیں کیا جادو اٹھنا ہو گیا اس گھر میں پتہ نہیں کیا ہو گیا اس دیش میں پروبلم آ گیا لیکن اسی سمیہ اس نے بشواس کیا اور لکھا پھر اس آنکھ نے اس دیش میں جوتاب ہویا کب کرا پرمیشور کی انسٹیکشن کے بعد کرا اس کی بشواس کیا اور تیسرا کرا کہ وہ بدی کے راستے پر نہیں گیا اپنے دماغ کے راستے پر نہیں گیا کرا پاپ کے راستے پر نہیں گیا پرمیشور کے دکھائے راستے پر چلا اور اسی دیش میرا اسی برش میں اس نے بویا اور لکھا اسی برش میں سو گناہ کٹ لیا ارے سو گناہ اور یوہوہ نے اس کو آسیز دیا اس کا مطلب کہ آج ہو سکتا آج بہت سارے کرسچنوں کے پاس مسیح لوگوں کے پاس انہے جاتیوں کے پاس تیس گناہ پیسہ ہوگا ساٹھ گناہ ہوگا لیکن کرا کہ کچھ لوگوں کو تیس پرسنٹ آچیس ملتی ہے وہ اس میں خوش ہو جاتے ہیں ساٹھ ملتی ہے اس میں خوش ہو جاتے ہیں میں انہیں سب سے بڑا بے کوف کہتا ہوں میں کہا رہا ہوں کہ تیس گناہ ساٹھ گناہ پرمیشور نہیں دیتا پرمیشور سو گناہ دیتا ہے کہا کس کو دیتا ہے سو گناہ اس کا مطلب پرمیشور پاپیوں کو تیس گناہ ساٹھ گناہ بھی دی رہا ہے جو گھر چال چل رہے ہیں لیکن جو سائی چال چل رہے ہیں ان کو سو گناہ مل رہا ہے کیا آپ کو سو گناہ لینا ہے اس سنڈے چرچانا ہے تو تیس گناہ نہیں مانگنا ساٹھ گناہ نہیں مانگنا سو گناہ مانگنا ہے حالیلویہ پرمیشور کا کہنا ہے پویتراتم مجھے سوگنی آسی چاہیے مجھے تیس پرسنٹ نہیں چاہیے ساٹھ پرسنٹ آسی چاہیے میرا پرمیشور تیس پرسنٹ ملٹی پلائی نہیں کرے گا آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ ملٹی پلائی کرے گا عیشو مسجی کے نام میں آپ کو بشواز کرنا تو پتی کے تین کے اٹھارہ میں آدم اور یہوہ کی بات پر کان لگاتا تھا کون شیطان ساپ کان لگاتا تھا جب وہ باتیں کرتے تھے اور اسی سمیں کہتے تھے کہ نہیں نہیں ہمارے پاس تو پرمیشور ہم تو پاپ میں کبھی نہیں گریں گے ہم بدی کے راستے پر کبھی نہیں چلیں گے ہم اس کے دکھائیو انسٹرکشن پر چلیں گے اور انہوں نے وہی تینوں کام توڑ دیئے اور اسی سمیں ساپ نے ان کو بہکایا اس کی پرکشا لی اور اس کو بھٹکا دیا اور اسی سمیں جب وہ بھٹک گئے اور اسی سمیں پاپ کے راستے پر چلے تو اسی سمیں ایک آواز آئی ان کے کانوں میں وہ پرمیشور یوہوہ کی آواز تھی کیونکہ یوہوہ اپنے بچوں کو سنبھالتا ہے میں شک آج آپ میرے کہنے کا مقصد ہے آپ کو شیطان نے گرا دیا ہو آپ آپ میں گر گئے ہو آپ اسی سمیں گھٹی میں ہو آپ بیماری میں ہو آپ پرابلم میں ہو لیکن میں آج آپ کے کانوں میں ایک آواز کو سن رہا ہوں آپ کے کانوں میں آج رات کے بعد ایک آواز آئے گی پرمیشور آپ کا بھٹکنا بند کرے گا میں شک آپ مارا مارا پھر رہے ہو آپ بھٹک رہے ہو لیفٹ رائٹ کئی بھی جا رہے ہو لیکن آپ کو کوئی بزنس نہ چل رہا ہو آپ کو بھٹکا رہا ہو شیطان کہ نہیں نہیں یہ بزنس ٹھیک ہے جان مجھ کر آپ کو ادھر ادھر لے جا رہا ہے آپ کا پارٹنرشپ ڈیل کرا رہا ہو اور آپ کے پارٹنر نے آپ کا پیسہ کھا لیا ہو اور میں بومبے سے دیکھ رہا ہوں کسی کی جمین کھا لی ہے لیکن پرمیشور کا آتما آپ سے بات کر رہا ہے پرمیشور کا آتما کہا ہے کہ ایک آواہ جائی آدم اور ہوا کو اور اس کو کہا ہلو کہاں پڑے ہو تم کہتے کہ ہم کہے کہ بھٹک گئے تھے ہم جھاڑی میں چھپ گئے ہیں کہے ہم ڈر گئے تھے ننگ گئے ہیں اور اسی سمیں ہمیں پتہ لگ گیا ہم ننگ گئے ہیں اس کا مطلب وہ ان کو پتہ لگ گیا تھا ہم نے گلتی کیے اسی سمیں پرمیشور نے ان کو معاف کر دیا کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا تھا ہم ننگے ہیں آپ کو پتا لگا ہے کہ شیطان نے آپ کو ننگا کر دیا ہے شیطان نے آپ کی بیستی کرا دیا ہے اس کا مطلب اسی سمیں آپ کو پچھتاپ کرنے کی ضرورت ہے اگر آج آپ ہاتھ جوڑ کر پناتھنا کرنے ہیں پرمیشور سے اور ان تین پوائنٹ کو فولو کرنے ہیں تو پویٹر آتما آج رات آپ کے لیے کعواج آنے والی یہ شمسی کے نام میں ایک بلیسنگ آپ کی پیچھا کرنے والی یہ شمسی کے نام میں آپ گرے نہیں ہو میں پھر کراؤں آپ پھر اٹھ سکتے ہو پھر میں پھر کراؤں بک آپ کھڑے ہو جاؤ پرمیشور آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا پویٹر آتما آپ کو بلیسنگ دے گا کہتا کہ اس لیے پرمیشور آدم اور آوہ کو چھوڑا نہیں ہے اس کو بولا کہ تم نے مجھے ایگریمنٹ کیا تھا کہا بیٹے ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم اس پیڑ پے سے فل نہیں توڑیں گے آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا شادی کے سمیں آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا جوب کے سمیں آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا چرچانے کے سمیں ڈیپٹیزم لے کر ایگریمنٹ کیا تھا لیکن آپ نے کرے کے توڑ دیا وہ ایگریمنٹ لیکن پرمیشور نے ایگریمنٹ کیا تھا نہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہ دکھا دوں گا آج بھی تم اس کے بچے ہو آج بھی وہ تمہیں پیار کرتا ہے آج بھی وہ تمہیں سنبھالنا چاہتا ہے لیکن اگر آپ سمرپن کے ساتھ آئیں گے تو پرمیشور آج رات آپ کی زندگیوں کو کہیں سے کہیں بلیس کرے گا یاد رکھنا آپ کے نراج ہونے سے پرمیشور کا سنگہ سن ہلنے والا نہیں ہے اگر پروفیٹ بجندر سنگھ مسٹری کو لات مار کے جاؤ گے تو پرمیشور کا اور اس کے داز کا کرسی ہلنے والی نہیں ہے پرمیشور ہے آپ سمجھدار ہیں اگر آپ اپنی لائف میں اگر آپ ٹوٹ رہے ہیں اور پرشتاب کر رہے ہیں تو پرمیشور آپ کی زندگیوں میں کچھ کرنا چاہتا ہے آپ کو بلیسنگ دینا چاہتا ہے اماؤس تین کے تین میں لکھا جب تک دو جن اینگری نہ ہو ایک سہمت نہ ہو ایک بات کے لیے تو کہہ رہا ہے کہ پرانے نیم میں پڑھیں گے دیکھو یدی دو منشع ہیں پرس پر سہمت نہ ہو تو کیا وہ ایک سنگھ چل سکیں گے اس کا مطلب آپ بیلڈنگ بنا رہے ہیں آپ فیکٹری بنا رہے ہیں کیا آپ دیکھتے ہو خدا آپ کے ساتھ چل بھی رہے ہیں کہ نہیں نہیں چل رہا آپ چرچ بنا رہے ہیں آپ نے منشع بنائی ہے آپ نے سب کچھ کیا ہے لیکن کیا خدا آپ کے ساتھ چل رہا ہے کیونکہ آپ نے پہلے ڈیل نہیں کیے خدا کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹ سائن نہیں کیا ہے اگر آپ نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے تو آج ہاتھوں کو اٹھاؤ میں ایگریمنٹ سائن کرنا سکھا رہا ہوں کہ پرمیشور میں آپ کو نیمنترن دیتا ہوں میرے گھر میں آئیے میری فیکٹری میں آئیے میری سیفکائی میں آئیے یشو مسیح آئے گا اور ان کو پھر سے چلائے گا کیونکہ وہ چل رہا ہے آپ کے ساتھ حالیلویہ آپ سمجھ رہے ہیں کہاں ڈیل کرو فائنل کرو ڈیل کہ میں پاپ کا راستے کو چھوڑ دوں گا ہم نے اس سمیں بدی کے راستے پڑنے چلوں گا only for 52 days میں میں دیکھ رہا ہوں کسی کی بڑی ڈیل ہونے والی ہے حالیلویہ کوئی پراپرٹی میں بڑی ڈیل ہونے والی ہے م ایچ لائیو دیکھ رہے تھے تو ان اسی سمیں دیکھتے دیکھتے میں بول رہا تھا کہ ڈیل کرو اور پرمیشور کو اسی سمیں پرمیشور تمہاری زندگی میں کام کرے گا کیونکہ انسٹرکشن ہے پرمیشور کا بائبل میں جیسے ایک انسٹرکشن ہے ملاکی کے تین میں لکھا کہ اس کے گیارہ میں کرا دسوان پرمیشور کے بھون میں لے کر آؤ دیکھو میں تمہیں ڈیل کرتا ہوں تمہارے ساتھ کہ تم مجھے دو گے اور میں تمہارے لیے اپرم پار مطلعہ تم گن بھی نہیں سکتے کتنا پرسنٹ میں تمہیں واپس دوں گا مطلعہ لیکن یہ ڈیل کون کر سکتا ہے لالچی تو نہیں کر سکتا بھائی صاحب کہ رہا پاپی تو نہیں کر سکتا بدی کے راستے پر چلنے والا نہیں کر سکتا انسٹرکشن ماننے والا بشوان سے کرنے والا کر سکتا ہے آک میچ کے بشوان کر لو پرمیشور کام کرے گا شیئر مارکیٹ میں جب آپ بزنس کرتے ہیں آک میچ کے کرتے ہیں کبھی بھی گھاٹا ہو سکتا ہے کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ رہا کہ جب سٹا کھیلنے جاتے ہو لٹری لگانے جاتے ہو تو کیسے کھیلتے ہو بشوان سے کھیلتے ہو تو آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ آپ کے راستے پر نہیں صحیح راستے پر ہو پرمیشور کے گھر میں اسٹرکشن ہے کہ رہا کہ جو دو گے تو دیا جائے گا کہتا ہے کہ اس ہی سمیں اپنا من دے کر دیکھو پرمیشور کو پراتھنا کر کے دیکھو کہ رہا کہ اس بیج کو بھو کر دیکھو پرمیشور کیسے میرائیکل کرتا ہے کہ نہیں کرتا وہ یو پی کے لڑکے انجان تھے سامستے نہیں تھے لیکن ان تینوں نے کہ رہا کہ اس مشٹی میں بیج بھونا اپنا دشوان دینا شروع کر دیا اور تین مہینے کے اندر ان کے آپ بشوانس کریں گے چار چار کروڑا روپے کی دس کروڑا روپے کی ان کی ڈیل ہونے لگی اور وہ ہائی لیول پر آگے کون تھے وہ چپل پہننے والے لوگ کون تھے وہ کھیت میں مزدوری کرنے والے ڈول پر بیٹھنے والے گاز کاٹنے والے لوگ ایک چھوٹی سی فیملی کے لوگ کارن ریزن کہ رہا کہ پرمیشور کے ساتھ کیوں یہ ڈیل میں کہا رہا ہوں کبھی فیل نہیں ہوتی یاد رکھنا پرمیشور کے ساتھ اگر آپ ڈیل کر رہے ہیں پویترات ماجرات آپ کو کہیں سے کہیں لے کر جانے والا ایشو مسیح کے نام میں کہا رہا کہ لیکن آپ ڈیل تو کر لیتے ہیں لیکن چلتے کتنی دن ہے اس ڈیل پر ہمیں سوچنا یہ ہے ہم شادی تو کر لیتے ہیں لیکن ہم چلتے کتنی ڈیل پر ہیں مطلب کی ہو سکتا ہے کہا رہا کہ کوئی بھی ہو آپ میں سے کہا رہا کہ میں نے کیا کہا دونوں ہاتھوں سے تاڑی بزتی ایک ہاتھ سے تاڑی نہیں بزتی آپ بزنس تو کر لیتے ہیں لیکن چلاتے کتنے دن ہیں فیصلہ تو یہ ہے آپ نے دکان کھولی لوگ مجھے کارڈ دیتے ہیں آ کر میرے چرچ میں آ کر رتاتے ہیں کوئی ساڑھا کارڈ ہے ساڑھا کارڈ ہے ساڑھا کارڈ ہے ارے کارڈ تو ہے چلاو گے کتنے دن کتنے دن آپ کی فیکٹری چلے گی کتنے دن کرا ہے دیکھو ہنوک کے جیون کو دیکھو کرا ہنوک کی کرا کہ آشیشیں کتنے سال بنی رہی تین سو سال ریزن دیکھا اتپتی پانچ کے بائیس میں کرا ہنوک پرمیشور کے ساتھ تین سو سال چلا کتنے سال تین سو سال تین سو سال اس نے ایگریمنٹ کیا پرمیشور کے ساتھ کرا کہ وہاں پر بیبل بتاتی ہے کرا کہ ہنوک تین سو ورش تک پرمیشور کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اس کا مطلب اس نے انسٹیکشن پالن کیا وہ پرمیشور پر اشواز کرتا رہا وہ بدی کے راستے پر نہیں چلا اس کے اور بھی بیٹے بیٹیاں اتپن ہوئے ہالیلوئیہ اس کا مطلب پرمیشور اس کی گروت کرتا چلا گیا تین سو سال آپ کے ساتھ کتنی بار چھے مینے بزنس کرتے ہو آٹھے مینے گھاٹا نوہ مینے بزنس کرتے ہو دس میں مینے گھاٹا کارن ڈیل سہی نہیں ہے نا ایگریمنٹ کیا لیکن توڑ دیا خودی تھوڑا سا کام نہیں چلا ہم نہیں دیں گے دس وانچ تھوڑا سا کام نہیں چلا ہم نہیں آئیں گے چرچ تھوڑا سا کام نہیں چلا ہم نہیں پڑھیں گے بائی بل تھوڑا سا کام نہیں چلا پتنی کے اشارے پر چلا چل آجا واپس کہاں چلا تھا چرچ میں واپس آ تو اس سے میں ڈیل کرنا ہے آپ کو ڈیل کرنا ہے اپنے ایگریمنٹ پرمیشور کے سامنے جو اس چھاک نے ڈیل کیا فینسلہ لیا اڑا رہا اور کھڑا رہا اور چیز میں خنوک نے ڈیل کیا ایگریمنٹ جو پاس کیا تھا پرمیشور کے سامنے اور چیز میں وہ بلیسنگ میں بدل گیا آج بہت سارے لوگ سنڈے چرچ آئے ہیں لیکن اگلے سنڈے آئیں گے ہی نہیں آئیں گے پکی بات نہیں ہے نیکسٹ سنڈے گھرنٹی نہیں ہے کیونکہ آپ کا ڈیل آپ کا کمجور ہے کہ اگر میری زندگی کے اندر میں نے ایک دن چرچ چھوڑا ہے میرے کو آج آپ کو بتاتا ہوں کہ دوہزار آٹھ سین میں پروبو میں ہوں اور کتنے سال ہو گئے آپ گن لو اپنے آپ کہ بارہ اور چار سولہ سال پرمیشور جانتا ہے گواہ ہے ایک بھی دن میں نے چرچ کو مشنی کیا میں سنڈے چرچ بھی جب سے پادری مناؤں ایک چرچ بھی مشنی کیا مضبوری ہوتی ہیں تو وہ ایک دو بار ہوا ہے وہ میں جب جیل میں تھا میں آپ کو ان لوگوں کے لئے بتا رہا ہوں کہ پرمیشور سنت ہے آپ کے جیون میں اگر آپ ڈیل صحیح کر رہے ہیں تو آج پرمیشور آپ کو کچھ دینے والا ایشہ مسیح کے نام میں بجن صحیح تھا ایک کے تین میں دیکھو ماں پر لکھا کہہ رہا پربو نے ایگریمنٹ کیا ہے ان لوگوں کے لئے جو آج توبہ کر رہے ہیں کہہ رہا ہے میں بدی کے راستے پر نہیں چلوں گا پاپیوں کے مارگ میں کھڑا نہیں ہوں گا ہاں ہاں پڑھو پڑھو کیونکہ وہ اس ورکش کے سمان ہیں جو پہتی نالیوں کے کنارے لگایا گیا اور وہ اپنی ریتوں میں فلتا ہے اس کے بچے اس کے پتے اس کا بزنس اس کی سیوکائی کبھی نہیں مر جائے گی کیونکہ اس نے اپنی ڈیل کہاں کی ہے یشو مسیح کے بھون میں کی ہے یاد رکھنا آج آپ نے جس نے پروفیٹ بجندر سنگ میسٹری کا انلائن چرچ میں آج ڈیل کر رہے ہیں ہمارے بیچ میں ایک ڈیل کر لینا یہاں پر پروفیٹ بجندر نہیں یہاں پر پرویشو مسیح بیٹھا ہے اس کے سوردود بیٹھے ہیں یہاں پر آپ کی ڈیل کو سن رہے ہیں آپ کی اگریمنٹ کو سن رہے ہیں آپ جو ڈیل کریں گے آج پرمیشور کے سامنے ایک بہن آئی اور اس نے کہا پرمیشور تو مجھے گورنمنٹ جوب دیں میں ڈیل کرتی ہوں میں ساری سیلری تجھے دوں گی ان کے لینٹر ڈالوانے کے لیے شیڈ بنوانے کے لیے اور اگلے ہی میں نے اس کی جوب لگی ریزن کہہ رہا کہ اس کی ایگریمنٹ کرنے کے بعد اس نے ڈیل فائنل کر دی تھی ہالیلویہ اس کا مطلب آج آپ نے کیا ڈیل کر رہے ہیں پرمیشور کے ساتھ پرمیشور میں آج سے پاپ کے راستے پر نہیں چلوں گا پرمیشور نے ابراہم کو کہا ابراہم نے کہا ابراہم ابراہم تو کیوں نراش ہے اس نے کہا پرمیشور میں نے جو مو سے غلط بول دی ہے مجھے ماف کر دے ابراہم نے کہا اب یعیوب نے کہا پرمیشور مجھے ماف کر دے میں گلت راستے پر چلا دانتوں تلیں انگلی دواتا ہوں دوبارہ نہیں کہوں گا ایک بار کہہ دیا گلت ڈیل نہیں کروں گا گلت مو سے نہیں بولوں گا نیگٹی باتیں مو سے نہیں بولوں گا میں اندراز نہیں ہوں گا اور کیسے میں پرمیشن نے کہا جا میں ترسہ ڈیل کرتا ہوں ابرام جا ڈیل کرتا ہوں میں دو آئی جن کی ڈیل بتا رہا ہوں کہ بائبل کے اندر کہ یہی شروع کے اور بیچ کے لوگ ہیں ایوب اور ابراہم کہا پوری دنیا کے اندر سب سے جڑھا دھنی پرسن ہوئے ایشو مسیح کے نام سب سے جڑھا رچ یوروپ کے اندر ایوب ہوا اور سب سے جڑھا رچ کر رہا ہے پوری دنیا کے اندر ابراہم ہوا کیونکہ ان کی ڈیل ایگریمنٹ کیا انہوں نے پرمیشن کے ساتھ ہر بات میں چلے تین سو سال کہتا ہے یہاں پر تین سو سال چل رہے ہیں ابراہم میں ایک ہزار سال چل رہا ہے میں کہا آپ کتنے سال چل رہے ہیں پرمیشن کے ساتھ دو سال چلیں گے گارنٹی نہیں ہے تین سال چلیں گے چوتھے سال نراز ہو جائیں گے چھوڑ دیں گے پربو کو ارے لیکن میں تین سال چلا اور پرمیشن نے میرا کوئی کام نہیں کیا لیکن میں پھر بھی ہاتھ اٹھاتا رہا اور پرمیشن کا دھنے بات کرتا رہا آج اپنے ہاتھ پک اٹھاؤں اور ایک ایگریمنٹ کرو آج اگر آج آپ چاہتے ہیں پرمیشن میرے ڈیل کو فائنل کرے تو اسی سمیں مان لینا پرمیشن دیکھنے کے بعد چیک کرنے کے بعد پرکشاہ لینے کے بعد پرکشاہ میں پڑھنے کے بعد چیک کرنے کے بعد آپ کو پکا کر کھڑا کرے گا پرمیشن بلیسنگ دے گا آپ کو بہار نکالے گا اس دکھ میں سے میں نے کیا بتایا بچن کھڑے میں سے بہار نکالتا ہے یہ بھو شہبانی آپ کے لیے آج کا بچن آپ کو جتنے نے سنائے جن کے کانوں میں گیا ہے کرا کل ہفتے کے اندر آپ کے کانوں میں ایک واج آئے گی ایک پوسٹ مین آپ کے لیے نئی چٹھی لے کرائے گا ایک نیوز آپ کے موبائل پر میسج آئے گا آپ کے کانوں میں واج آئے گی آپ کے پڑوسی آپ کو بتائیں گے آپ آج ششت ہو گئے ہیں شبسی کے نام میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں پویتراتما جی میں پراتھنا کرتا ہوں میرے پتا آج سے جو لوگ فیصلہ لے رہے ہیں پرمیشور کہ میں آج سے پویتراتما جی بدی کے راستے پرنے چلوں گا میں تیرے پیچھے چلوں گا پویتراتما جی آج انہیں مارک دکھا کون سا ڈاکٹر ان کے لیے صحیح ہے پرمیشور جب یہ بچہ چاہتے ہیں تو پویتراتما کون سے ڈاکٹر کے پاس جائے میرے پتا پرمیشور یہ کون سے فیصلہ نے کہاں ایڈیویشن کرائیں پویتراتما جی کہاں پر پویتراتما جی ہے پویتراتما میرے پتا فیکٹری کھولیں کون سے دیش میں جائیں میرے پتا کون سی نوکری یہ اپلائی کریں پرمیشور آج پویتراتما جنہوں نے ایگریمنٹ کر دیا ہے ان کے ساتھ ٹیل فائنل کر پویتراتما جی ان کو ماد پکڑ پویتراتما انگلی پکڑ کر انہیں راستہ دکھا پرمیشور جیسے ایک بچے کو ماد دکھاتی ہے پویتراتما تو دکھا اور اسی سمیں میرے ہاتھوں کے اوپر سے انجل جائے شمسی ناصری کا نام میں وانوینٹنگ جائے شمسی ناصری کا نام میں اور اسی سمیں ان کے گھر پر پویتراتما شمسی کا بھی شیک اسی سمیں ریلیز کرتے ہیں شمسی کا نام میں اور آج سے پویتراتما ان کے جیون میں بڑے بڑے چمتکار ہونے سٹارٹ ہو جائیں شمسی کا نام ہے میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں کو کہ بہت سارے لوگوں کے جیون میں آج سے بڑے بڑے چمتکار ہونے سٹارٹ ہو جائیں گے آج سے بہت ساری آشیشیں آپ کا انتظار کریں گی میں ایسے لوگوں کو محسوس کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنی لائف میں کچھ نہیں کیا لیکن پویٹ راتم آج رات کے بعد ان کی لائف میں بڑے بڑے میرائیکل کرنے لگے گا لیکن آپ کو ڈیل کرنا ہے بائبل ہاتھ میں پکڑ کے کہ ہاں پرمیشور میں اس بائبل کو ڈیلی پڑھوں گا میں پراتھنا کروں گا میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کے لئے ایک سورگ سے بڑی ڈیل آنے والی ہے بڑی ڈیل کر کے بڑی بزنس میں بہت بڑی ڈیل ہونے والی ہے میں دیکھ رہا ہوں جن کے نام MNRSB اور GH سے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی جمین کے ریٹ 5 کروڑ 6 کروڑ 7 کروڑ 8 کروڑ 10 کروڑ ایسے ہو گئے ہیں مجھے نہیں پتا کون ہیں وہ لوگ پرمیشور آپ کو بلیس کر رہا ہے اس و مسیح کے نام میں آپ کا کہیں بھی جمین کا ٹکڑا ہوگا آپ کو پرمیشور بلیس کرے گا اس و مسیح کے نام میں پبیتر آتمہ جی میں پراتھنا کرتا ہوں میرے پیتا پرمیشور ایسے لوگوں کے لئے بہت سارے لوگوں کو کوئی ملیشیا میں سے اور بھائی کسی کو شگر ہے بی پی کی پرابلم ہے اور وہ بہت پریشان ہے اس کی پیروں کے تلوے نیچے درد ہوتے ہیں تو تھوڑا سا موٹا سا ہے اور میری جتنی ہائٹ کا ہے اور اسی سمیں اتنا موٹا بھی نہیں ہے ٹھیک سا ہے پرمیشور کا آتمہ آپ سے بات کر رہا ہے اور اسی سمیں وہ پرابلم ہو رہی ہے آپ اسی سمیں ہیلنگ کو محسوس کر رہے ہیں شمسی ناصری کا نام میں میں دیکھ رہا ہوں ایسے رام رام کچھ نام ہے آپ کا اور میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ بچن بچن فیملی بچن کور بچن کور ایسے کچھ بچن کور بچن کور ایسے کچھ آپ کا نام ہے آپ مجھے ملیشیا سے ہم دیکھ رہے ہو اور اسی سمیں پرابن کا آتمہ مجھے بہت رہا ہے کہ آپ کے ساتھ بہت سارے فروڑ ہوئے ہیں بہت سارے دوکھے ہوئے ہیں آپ اندر ہی اندر پرمیشور ہے آپ کو چنتہ کرنے کی جرد نہیں ہے پویتر آتما بلیسنگ دیرے آپ کو کہیں باہر جانا چاہتے ہو ملیشیا سے دور دوسرے دیش میں پرمیشور جلدی آپ کے لئے انتظام کر رہا ہے اس سمیں پویتر آتما تو چھو لے ایسے لوگوں کو اور آشیز دیش و مسیح ناصری کے نام میں اور گنڈ نیوز ملنے پائے پرمیشور میں اس سمیں دیکھ رہا ہوں کوئی جو سب فیملی کوئی شادی کے لئے رکابٹے ہو رہی ہیں اس سمیں آپ ازاد ہو رہے ہیں وکرم میں دیکھ رہا ہوں کہ وکرم کوئی فیملی میں بہن کی شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کسی شو روم میں کام کرتے ہیں کپڑے کے اور اس سمیں پویتر آتما آپ کے لئے راستے کھول چکا ہے آپ کو بس رسیب کرنا کہ میری ڈیل فائنل ہو چکی ہے ایش و مسیح کے نام میں سوارگ سے انجل آ رہے ہیں آمین بولنے والوں کے لئے ایش و مسیح کے نام میں میں سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک دہن ہے بی آر سے اور اس کے پاس بچہ نہیں ہے اور چیز میں ایس سے تیرا نام ہے پرمیشر کا آتما آپ سے بات کر رہا ہے کہ ایک بار لے ہینڈ پرے کراؤ میں پھر کر رہا ہوں جن کے نام ایس آن این آر جی پی کے ایل سے ہیں اور چیز میں اگر آپ نہیں بھی کر آ سکتے ہیں آپ چرچ وزیٹ کر کے جاؤں نوانٹنگ مارٹرویل یوز کرو یہاں سے مٹی لے کر جاؤں بیٹھو آپ کسی طریقے سے بھی کچھ بھی کرو لیکن شیطان آپ کو روک رہا ہے پویتر آتما آپ سے بات کر رہا ہے میں ان لوگوں کے لئے شوانی کر رہا ہوں پویتر آتما آپ کو چھونا چاہتا ہے اور بلیس کرنا چاہتا ہے اسی سمیں پر مشور اس بہن کو اسی سمیں چھولے اور ازاد کر ایش و مسیح ناصری کا نام ہے آسی شہن ریلیز کر دے ایش و مسیح کا نام ہے میں دیکھ رہا ہوں جوسف کی فیملی میں بیٹا ہو رہا ہے یوشو یشو ایسے کچھ تیرہ نام ہیں پرشو سے میں پرشو کا آتما آپ کو بچے کے ساتھ بلیس کرنا چاہتا ہے کوئی مجھے پونے سے دیکھ رہا ہے اور اسی سمیں میں انجلی ترے پاس بیٹا نہیں ہے پر مشور تجھے بلسنگ دینے کیلئے جا رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں کوئی اترانچل سے دیکھ رہا ہے مجھے تری پرہ سے دیکھ رہا ہے آسام سے دیکھ رہا ہے اور اسی سمیں منی پرسے دیکھ رہا ہے میں کہنا ہوں کے بزنس میں ہر چیز جو آپ گھٹے جار رہے ہیں پرمی شرکہ آتماeso اور اسی سمیں آس پانس آپ پیسہ نہیں دیکھیں گے لیکن دیکھیں گے لیکن میری پریئر سے آپ اسی سمیں فود کو دیکھیں گے 穆یٓ مسی کا نام میں فائننس کو آتا دیکھیں گے اسی سمیں ریسیو کرو driven امینی کسی کے ایک آنکھ میں اور ایک سائیڈے میں ہاتھ پر ویڈر در اور اس کو لگ رہا ہے شاید مجھے پیرلائز نہ ہو جائے اس کا موہ ہلک ہلکا کام پر رہا ہے ڈاکٹر کو دکھا رہا ہے کئی دن سے اسی سمیں آزاد ہو جائے شمسی ناصری کے نام چھٹکارہ ملنے پائی شمسی کے نام میں کوئی مجھے راجستان سے دیکھ رہا ہے اس کے پتھری ہے اسی سمیں پار جاری ہے شمسی کے نام میں ڈلی سے کوئی بہن مجھے دیکھ رہی ہے اور اس کا بچہ کچھ ہلکا سا پاگل ہے یا اس کو بار بار لوگ بول رہے ہیں ڈاکٹر بول رہے ہیں اور وہ سکول لے جارہے ہیں تو اس کی چھٹی ہو رہی ہے پرمیشتر کا آتما آپ کے بچے کو بلس کر رہا ہے جن کے بچے مائنڈ سے میں دیکھ رہا ہوں چلنے پھرنے میں بولنے میں کم جور ہیں اسی سمیں اپنے سر پر ہاتھ رکھو اور وہ ایک دن کا فاسٹنگ کریں کل کا فرائیڈے کا فاسٹنگ کریں اور ہماری صبح کی مورننگ پریئر دیکھیں جن کے بچوں کو کچھ پرابلم ہے اسی سے میں پرمیشتر میں خاص کر ایسے لوگوں کے لئے دعا کرتا ہوں ان کے بچوں کو پویتر آتما تو ازاد کری شمسی ناصری کے نام میں ایک گوڈ نیوز سورگ سے ریلیز ہونے پائے شمسی کے نام اور آشیشے ان کا دنسار کریں شمسی کے نام میں آمین میں اسی سمیں پویتر آتما سے پوچھ رہا ہوں اور پرمیشتر تو کن لوگوں کو آشیش دے گا اس حبتے کے اندر پھر سنو وہ لوگ جو آئے ڈیل کر رہے ہیں پرمیشتر کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں سامن پویتر آتما نے کہا ہوں مجھے کہ تجھے ہر بلیسنگ جو سورگ سے آ رہی ہے کہ جو ہنوک کے ساتھ تھی وہ تیرے ساتھ ہوگی شمسی کے نام تو جشن منانا سٹارٹ کر مجھے نہیں پتا میں کیوں کر رہا ہوں تیرے سے باتیں کر رہا ہوں پرمیشتر کا آتما بلیسنگ دے رہا ہے آپ کو رونک میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسے آئیز میں کچھ پرابلہ میں آپ کو اسی سمیں گوڈ نیوز مل رہا ہے اوما میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسے نشہ کرتا ہے ہزبینڈ اور فیس تھوڑا تھوڑا سا اس کا جنجلان سا گیا کچھ چربی خراب ہوتی جا رہی ہے پرمیشتر کا آتما اوما انشہ اب اسی سمیں اوما آپ کے ہزبینڈ کو rigorat کر رہا ہے شہ مسیح ناصری کے خاص کر دیکھ رہا ہوں کہ ایم این آر ای تی سی اور کی وائی نام والے ایف نام والے آئی نام والے نئی کار کے ساتھ بلیس ہو رہے ہیں پرمی شرک آتما آپ کو چھوڑ ہے میں اسی سے میں دیکھ رہا ہم موہنلال آپ مجھے سن رہے ہیں پویتر آتما آپ کے بزنس کو بڑھانے کے جارہ جو آپ بچوں کی ٹینشن لے رہے ہوں پرکاش پویتر آتما اس ہفتے کے اندر اس ہفتے کے بعد سے سبٹیمبر جیسے آئے گا آپ کے لئے آپ کے بچوں کے لئے ایک نئی کمپنی کا انتظام کرے گا نئی جوب کا انتظام کرے گا حالی سپرٹ میرے سے بات کر رہا ہے میں اسی سے میں آپ کی اور ہاتھ کر کے آشیز دیتا ہوں اشو مسیح ناسری کے نام میں اور اسی سے میں بلیسنگ آجائے اشو مسیح کا نام میں دیکھ رہا ہوں عمر اور دیکھ رہا ہوں عمر یا سے کچھ ناموں کو دیکھ رہا ہوں افضل آپ کے ویزیں جہاں آپ نے لگائیں ہیں آپ کے لگ گئے ہیں اشو مسیح کا نام میں اور اسی سے میں سنگیتہ کی جب بچے کو Ohh guys پائلیٹ بنانا چاہتے ہو میں دیکھ رہا ہوں گیتا کچھ بننا چاہتے ہو پارنر کھولنا چاہتے ہو پرمیشور چاہتا ہے کہ آپ ایک فاسٹ کریں اور چیس میں پرمیشور سے پراتھنا کریں اور پرمیشور سفل کرے گا م colocar اشح بارڈرات تم جیے پراتھنا کرتا ہوں بلیس کا اور چیس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا نینا میں ایسے آتا ہوں دیکھ رہا ہوں نشہ گورنمنٹ جوم کی بلیسنگ کھل رہی ہے اشح بارڈرہی ہے آشیش ان کے گھر آ رہی ہے جو آمین بول رہے ہیں رسیو کر رہے ہیں ڈیل آپ کی فائنل ہوگی اور اس سے میں بلیسنگ آئے گی شکہ نام میں میں دیکھ رہا ہوں شندے فیملی میں کسی کی شادی کی خوشی آ رہی ہیں میں اسے آتما میں دیکھ رہا ہوں کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی سیبی یادو گل فیملی بٹی فیملی میں اسے دیکھ رہا ہوں کوئی انجنا اور حرجیت فیملی کور ایسے کچھ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے کوئی آس پاس لڑیاں لگ رہی ہیں گھر میں کوئی جشن من رہے ہیں ہولی سپریٹ آپ سے باتیں کر رہا ہے آپ کو اس کو رسیو کرنا ہے جشن پہلے آتما میں منایا جاتا ہے بعد میں آپ کے باہر آئے گا چنگائی پہلے اندر لی جاتی ہے کر رہا ہے تب باہر آتی ہے اس کا مطلب دھن پہلے آتا ہے جو پہلے اندر آتی ہے پھر باہر آتی ہے جب آپ اندر سے آنند نہیں ہوں گے پروفیسی اس لیے کہ تاکہ آپ اندر سے آنند کریں یس یہ میرے لیے سنتوش آپ سے پربو بات کر رہا ہے آپ چنتہ نہ کرو آپ کو کچھ اندر شریر میں بچوں کو یا کسی کو کچھ پرابلم ہے جیسے گلٹیاں گنٹھیں کچھ ایسے آپ کو پتنی کو یا کسی کو یوٹریس میں کچھ پرابلم ہے لیکن پرمیشور آپ کا سہارہ ہے بشواس کرنا وہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے رکا نہیں ہے وہ ابھی اسی سے میں بلیس کرتا ہوں اسی مسیح کے نام میں پویتر آتما جیسے سے میں سکن انرجی کے شراب ٹھوٹ جائیں اسی سے میں کسی کو پتھری ہے سر پہ ہاتھ رکھو اسی سے میں رسولی ہے باہر جائے پتھریاں باہر جائیں کینسر باہر جائے جو بھی کوئی پویتر آتما جی آج اسی سے میں اپنے ہاتھوں میں نوینٹنگ وارٹر اوئل پکڑے میں اور جو سکن ان لوگوں کے لئے پناتنا کرو ہیں جن کے ہاتھ میں نوینٹنگ واٹر اوئل ہے آپ ملنہ تلاتے جائے پنتہ دیا اور پتہ سور کھول دیرکی کے لئے ہے آزاد ہو جائیں یہ شمسی ناسیری کا نام میں پتریان بہر جائیں رسولیان بہر جائیں کینسر بہر جائیں شگر بہر جائیں تائر ایڈ بہر اسی سمع�因為 گنی echo guit سو کری جسی کے بال جھڑMINے رہے اسی سامنے بند ہو جائیں اس жماسی کے نام میں جالوں میں گلے میں کچھ ان فیکشن ہے اسی سامنے آزاد ہو جائیں اور بلڈ کینسر جائے انفیکشن جائے بلڈ اسی سامنے بڑھ جائیں اسی؛ مسیح کا نام میں میں دیکھ رہے ہوں کسی کا بلڈ بد نہیں رہے پر مشکل کی آتمہ بڑھاؤ رہا ہے میں دیکھ رہة ہوں گجراہ� سے کسی کے بلڈ میں کمی ہوور اسی سامنے بڑھ رہا ہے کوئی قومہ میں آزاد ہو رہا ہے پر مشہر ازاد کر رہا ہے شمسیح کے نام میں آپ کے کوئی میں دیکھ رہا ہوں کوئی بار بار بیڈ ڈریمز آتے ہیں کوئی دیکھ رہا ہے مجھے اس سمیں مارا سے چھتیس گر روڑیسہ سے اس آر این سے آپ کے نام ہے اب اسی سمیں بیڈ ڈریمز بند ہو رہے ہیں شمسیح کے نام میں میں دیکھ رہا ہوں کسی نے بہت سارا پیسہ انویسٹمنٹ کیا ہے اور اس کو ڈر ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میرا پیسہ ڈوبے گا یا چلے گا ہو سکتا ہے شیئر مارکٹ ہو ہو سکتا ہے آپ نے کوئی دکان کی ہو لون لیا ہو بزنس نہ چل رہا ہو کچھ ایسا ہو جس کا بزنس نہیں چل رہا ہے جو لوگ کرجے میں وہ تین دن لگاتار بیج بونا یہ پربو کی اور سے ہے میں لگاتار آن لائن سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ تین دن باؤں ان کی لسٹ میرے پاس آئے گی اور میں اس بہت ہاتھ رکھ کر پریر کروں گا اور وہ لوگ ایک ہی ہفتے کے اندر گوڈ نیوز کو دیکھیں گی شماسی کا نام میں پویٹر حطمہ جی اسی سمئے اس سال کے اندر بلیسنگ دے شماسی ناصری کا نام میں اور اسی سمئے پر мечترہ چمکا دے شماسی ناصری کا نام میں جب پر آلتھنا کرراہ تھا میں دیکھ رہا تھا ایک ایک مہاماری اور وہ دو ہزارہا ٹھائس میں میں دیکھ رہا تھا کہ بہت ساری بہت ساری باتیں مطلب آپ کو دکھائی دیں گی دو ہزار اٹھائیس میں بہت ساری پرابلم مطلب بیماریاں الگ الگ وائرس ایک خطرناک وائرس آئے گا دو ہزار تیس میں آپ کہہ رہے ہیں پانچ سال پہلے ہی بتا رہا ہوں ان لوگ کے لئے پھر بول رہا ہوں میں نے سنڈے بھی بولا پھر بولا میں تین تین سال پہلے بولتا ہوں پھر بولنا سٹارٹ کرتا ہوں کیونکہ لوگوں کو یاد رہے وہ پروفیسیاں دو ہزار تیس کے لئے بول رہا ہوں کہ چاند سے پرکاش جاتا رہے گا کچھ کچھ ایسی چیزیں آپ کو پتہ لگنے لگیں گی جو بائیبل کے اندر ہیں ہونے لگے گا کہ زیادہ بار آنے لگیں گی پرابلم آنے لگیں گی اور بہت ساری دو ہزار تیس کے اندر بہت ساری پرابلم آنے سٹارٹ ہو جائیں گی مطلب کہ یہ باتیں میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ لوگ اس سمجھ جائیں کہ یہ پرمشور کی عورسی ہے اور اسی سمیں میں نے بتایا تھا نام والوں پر کوٹکیش چڑھ رہے ہیں آپ آزاد ہو رہے ہیں آپ جیت رہے ہیں کوٹکیش ایشو مسیح کا نام میں جتنے آپ مین بول رہے ہیں آزاد ہو جاؤ میں اسی سمیہ دیکھ رہا ہوں اسی سمیہ کسی کا بچہ جیل میں کسی کا ممی ڈاڑی جیل میں اور وہ بہت رو رہے ہیں اور پریشان ہو سکتا ہے آپ جگہ جگہ سے مجھے دیکھ رہے ہوں پرمیشور کے آتما نے مجھے کہا کہ جلدی جمانت مل رہی ہے جلدی آپ کے بچے آپ کے جو بھی جنگ جیل میں آزاد ہو رہے ہیں شمسی کا رہے ہیں گوڑ نیوز پرمیشور ایسے بچوں کو آزاد کری شمسی ناصری کے نام میں جو بٹک گئے ہیں پیوٹر آتما جی پاپ کے راستے پر چل پڑے ہیں آزاد کری شمسی ناصری کا نام میں دیکھ رہا ہوں جن کے نام م ایچ آر پی بی ایس جی جیس ہیں اور بیس ہیں ان کی میریج ہونے والی ہے گوڑ نیوز آنے والی ہے آپ کو آسیش ملے گی اس ہفتے کے اندر گوڑ نیوز ملے گی شمسی کے نام میں پیوٹر آتما چھوے اور برکت دے شمسی کے نام میں آمین میں اسی سمیہ پیوٹر آتما ایسے لوگوں کے لئے خاص کر پراتھنا کرتا ہوں پیتا جن لوگوں نے اس سمیہ سنے جو لوگ ابھی پراتھنا کر رہے تھے تو میرے ساتھ اسی سمیہ چھوٹا سا گیت گایا میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں کے جی ہونے بڑے بڑے مرائکل ہونے والے ابھی اسی سمیہ دو منٹ کے اندر اپنی سامرتھ سے بھر دے ابھی شیخ میرا کر دے اپنی سامرتھ سے بھر دے ابھی شیخ میرا کر دے اپنی سامرتھ سے بھر دے ابھی شیخ میرا کر دے اپنی سامرتھ سے بھر دے حالیلویا پویٹر آتما آہاں ہمارے بیچ میں اپنی سامرتھ سے بھر دے ابھی شیخ میرا کر دے آہاں پویٹر آتما آہاں ہمارے بیچ میں مجھے چھولے مجھے چھولے بولو چھولے پویتراتمہ مجھے آج آبا لبا شبا لبا شبا لبا شبا لبا جب آپ پرانتھنا کر رہے تھے اس سمیں پویتراتمہ میرے سے بات کر رہا ہے کوئی مجھے ملیشیا سے دیکھ رہا ہے اور اسی سمیں کوئی بلڈ کینسر ہے اسی سمیں باہر جا رہا ہے شمسی ناصری کہنا کوئی سائپریس سے دیکھ رہا ہے اسی سمیں آپ کے اوپر پویتراتمہ کا ہاتھ آ رہا ہے آپ ایک بیلڈیننگ دو لیں گے آپ ایک فلیٹنگ دو لیں گے don't worry you are successful businessman bless کرتا ہوں آپ کو اسو مسی کے نام میں اور چیز میں آزاد ہو جائے میں دیکھ رہا ہوں کہ بنگلہ دیش سے مجھے دیکھ رہا ہے شرلنکا سے دیکھ رہا ہے شرلنکا والے کو کوئی بزنس تھپ ہو رہا ہے آج سے تیرا بزنس کھلے گا انہیو مسی کے نام میں 3 مار مول رہا ہوں آج سے بزنس کھلے گا کھلے گا کھلے گا اور کوئی بنگلہ بدیش سے مجھے دیکھ رہا ہے marriage نہیں ہوتا آپ کا good news مل رہا ہے بلیس کر رہا ہوں انہیو مسی ناسی که نام میں کلیفورنیا سے دیکھ رہا ہوں تھپا تھپا آنیٹا تھپا اور اسی سمیں good news آپ کے finance کھل رہے ہیں انہیو مسی ناسی رہا ہے اور جس میں آپ کے کمر میں کوئی بیگ پین ہے کہیں سالوں سے آپ دبا لے رہے ہیں کچھ ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں جن لوگوں کو بیگ پین ہے بہت ساری بیلٹیں لگائیں ہیں اور پرابلم ہے اور جس میں گھٹنوں میں کچھ پرابلم ہے اپنے ہاتھ رکھو کمر پر اوئل لگاؤ آج یہ اوئل اس سے آپ کو چنگا کر رہا ہے پویٹ راتمہ جی پراتھنے کرتا ہوں جو گیت میں نے گیا ان گیتوں میں جاو انجل ایشو مسیح کا نام میں جب یہ گن گنائیں میرے پتا پرمیشنر بلیسنگ دے ایشو مسیح کا نام ہیلنگ ملے ایشو مسیح کا نام اور اسی سمیں میں دیکھ رہا ہوں کوئی انگلینڈ سے مجھے دیکھ رہا ہے بچہ نہیں ہے پائلز کا پرابلم ہے اسی سمیں آزاد ہو رہے ہیں ایشو مسیح کا نام میں کوئی مجھے دعا کتر سے دبائی سے دیکھ رہا ہے آپ گھر لینا چاہتے ہیں لیکن من نہیں پارا آپ پیس فائننس وہاں پر کٹھا کر رہے ہیں لیکن انڈیا میں گھر نہیں لے پارے پرمیشنر آپ کو تین مہینے کے بعد سے بہت ساری بلیسنگ دینا سٹارٹ کرے گا آپ کا لون پاس ہوگا آپ کا فائننس کا انتظام ہوگا گوڈ نیوز ملے گی میں سے دیکھ رہا ہوں راما راما بچہ ہوگا ایشو مسیح کے نام میں جس وندر سکھ وندر میں سے دیکھ رہا ہوں کہ سرندر بیٹے کے ساتھ آگے ایشو مسیح کے نام میں گوڈ نیوز ملے ایشو مسیح میں سرندہ کے نام میں میرے ساتھ دیکھ رہا ہوں سادنہ تیری فائننس کی پروبلم جاری ہے ماریہ تیری فائننس کی پروبلم جاری ہے آپ اس سمہیں پرمیشنر کے انوگرحے میں اس سمہیں ڈبل ہوتے چلے جائیں گے میں اس سمہیں دیکھ رہا ہوں کوئی مہینی لنکس میں کچھ پروبلم ہے کوئی مجھے دبائی سے دیکھ رہا ہے کوئی ملیشیا آسٹیلیا سے دیکھ رہا ہے فائننس کے پرابلم کھل رہی ہے ان کی ایشو مسی کا نام میں اور اسی سمیہ کسی کو جیسے گلے میں انفیکشان ہے کچھ لنگس میں پرابلم ہے اسی سمیہ کوئی سیڈنی سے دیکھ رہا ہے اور اسی سمیہ پرمیشور آزاد کر رہا ہے آپ کو ایشو مسی کا نام اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ آپ کو ایک دن کا فاسٹنگ کرنا ہے کل فاسٹنگ کرنا ہے یا پھر آج فاسٹنگ کر سکتے تھے آپ اگر یہ ہفتے بھی فاسٹنگ کر سکتے ہیں اسی سمیہ پرمیشور لنگس کی پرابلم جائش و مسی کا نام میں آسٹھما کی پرابلم جائش و مسی کا نام میں دیکھ رہا ہوں کوئی کنیڈا سے مجھے دیکھ رہا ہے آسٹیلیا سے دیکھ رہا ہے موریشت سے دوبائی سے دیکھ رہا ہے اسی سمیہ آپ کو بول رہا ہوں آپ کا لیور میں کچھ پرابلم ہے اور اسی سمیہ انڈیا سے دیکھ رہا ہے کوئی سمیہ لیور کا پرابلم بار جائش و مسی ناسری کا نام میں کوئی پاکستان سے مجھے دیکھ رہی ہے کوئی س milán سے دیکھ رہی ہے اور اسی سمہیں گھارت سے وقت مجھے دیکھ رہا ہے آپ کو کوئی س س بطایا ہے اور اسی سمہیں پاسپ کوئی خانے ہاتھ کھو مریشا سے بھی دیکھ رہی ہے ایک بیان اسی سمہیں س سب آپ کے بچے ڈانی سے بھار جائیں اسو مسیح کا نام میں دیکھ رہا ہوں کوئی بیان میں سے بیخار سے 許着 کے دلی medisye سے اس اس کے بریسٹ میںی سے بھائی ہے انسی لذہ گا ہوں کا نام میں ہے کوئی مجھے لدھیانہ سے دیکھ رہا ہے چائیوی کا پرابلم ہے آپ ازاد ہو رہے ہیں ایشو مسیح کے نام میں میں دیکھ رہا ہوں جی این آر ایس پی کے نام والے جو پنجاب ہی ماتل سے مجھے دیکھ رہے ہیں پرمیشور کا اتما کروڑوں روپے کا بزنس کھول رہا آپ کے لئے ایشو مسیح کے نام میں گوڈ نیوز پرمیشور آپ کو آسیز دے ایشو مسیح ناصری کے نام میں ہر ایک آسیز ریلیز کرتے ایشو مسیح کے نام نرندر تھو چنگا ہو رہا ہے ایشو مسیح کے نام مت ڈر پرمیشور کا اتماطر سے بات کر رہا عادل نے پھر کر رہا ہے پرمیشور تجھے آزاد کر رہا ہے ایشو مسیح کے نام میں تجھے بلیسنگ دے رہا ہے ایشو مسیح سے ہر چیز میں بلیسنگ ملے رہے اندر پریت امندیپ gorgeous نیوز ملے گا بیٹے کے ساتھ اسی سے میں بہت ساری آشیشیں کھلیں گے جن کے نام جے سے این سے آر ایس پی سے اے سے بی سے آپ کو بیٹے کی آشیش مل رہی ہے شمس چی کا نام میں اسی سے میں دیکھ رہا ہوں ایک بھائی کے لیے میں تھوڑا دکھی ہو رہا ہوں آتما میں مجھے نہیں پتا کہ وہ رو رہا ہے اس کے ساتھ فروڈ ہو گیا ہے وہ سکتا آپ کے ساتھ کوئی باہر جانے کے لیے فروڈ ہو گیا ہو آپ کے ساتھ کوئی ایسا فروڈ ہو گیا اور آپ بڑے ڈرے ہوئے ہیں اب ان امام آپ کو کیا بتائیں گے پرمیشور کا آتما ابھی دیکھو بلیس کرتا ہوں بشواس کرنا یہ پروفٹ ہے آپ کو پتا لگے گا آپ کے پیسے آپ کے ساتھ دکھا جو اس نے کیا ہے وہ پکڑا گیا پرمیشور آپ کو بلیسنگ دی رہا ہے یہ پرانتھنا سے ہوا ہے یاد رکھنا یہ پرمیشور ہے اور یہ آپ کی زندگیوں میں آپ سے کام کرنا سٹارٹ کرے گا آپ کو آشی دے گا آئی ہم اتنے گواہی کو سنیں گے میرے نام رانیم پرید وقت سب ہو رہی ہوں پاپا دی پرویشن کر رہے تھے کہ میں نے کیا کسی کی جوپ لگنے والی پولی سپریٹ آپ سے بات کر رہا ہے گورمنٹ جوپ کی تیاری کر رہا ہے میرے نام کی جوپ لگی سرکاری زوردار تعلیوں سے آن لائن چرچ زوردار تعلیوں سے سب سکوتی کرے سب مہمہ کرے پرمیشور کی میرا نام ایوہ ہے اور میں اپنی گواہی ملبن آسٹریلیا سے دے رہی ہوں پروفٹ بجندر سنگھ پروفیسی کر رہے تھے بند کام کھلنے جا رہے ہیں پرمیشور کا آتما ان کے کاموں کو کھولنے کے لیے جا رہا ہے میرے فادر اور میری مدر نے اس پروفیسی کو ریسیف کیا میرے لیے اور آج چودہ سال کے بعد میں آسٹریلین سیٹیزنشپ کے ساتھ بلیس ہو گئی ہوں میں سارا جلال خداوندییسو مسیح کو دیتی ہوں اور پروفٹ بجندر سنگھ کا بھی شکریہ ادا کرتی زوردار تعلیوں سے آن لائن چرچ زوردار تعلیوں سے سب سکوتی کرے سب مہمہ کرے پرمیشور کی تو اس سمیں بہت سارے لوگوں کو جیون میں آسیشی آئیں بہت سارے لوگوں کو آپ نے سنا کسی کی سرکاری نوکری آئیں کسی کو گھر ملا بہت سارے لوگوں کو آسیش ملی جن لوگوں کے میں نام مل رہا تھا گوڑ نیوز ملے گی جو دیکھ رہا ہوں ایسے اے این جی پی ایس کے نام والوں کو گورنمنٹ جوب کے ساتھ پرمیشور بلیسنگ دی رہا ہے شمسی کے نام میں کیا آپ اس بات پر بشوانس کرتے ہیں پہ اتنا ہاتھ میں آپ کو بلیسنگ دی رہا ہے میں اسی سمیں پرمیشور بلیس کرتا ہوں شمسی کے نام میں دیکھ رہا ہوں ڈینیل بلیسنگ ملے گی شمسی کے نام میں ہر آسیش کھلے گی آپ کے اوپر جو لوگوں کے نام پرمو نے مجھے دکھائے ڈی اے بی جی این ایچ آر ایس کے نام والے پی آر کے ساتھ بلیس ہو رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بہار فوراں میں آرتی تنگی ہو رہی ہے ہوگی وہ لیکن ان لوگوں کے لیے جن کی ڈیل نہیں ہے جن کی ڈیل ہیں پرمیشور کے ساتھ کہ میں بدی کے راستے پر نہیں چلوں گا آپ کہیں چلے جاؤ پرمیشور وہاں بھی آپ کو سکسسفل کرے گا بڑ نیوز ملے گا آئیے ایک اور گواہی کو سنیں گے دینا چاہتی ہوں سو تین مہینے پہلے پاپا جی نے میری پروفیسی کیا تھا کہ ریتو نام کی لڑکی کو کینیڈا کا ویزہ ملنے جا رہا ہے میں سے ناموں کو کچھ دیکھ رہا ہوں ریتو سندیب میں سے دیکھ رہا ہوں لوینہ میں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے لیے کوئی بلیسنگ کھل رہی ہے ویزے کی بلیسنگ کھل رہی ہے مجھے اب کینیڈا کا ویزہ مل چکا ہے اس لیے میں پاپا جی کا دھنیا واد کنا چاہتی ہوں اور میرے پرپو یشو کو دھنیا واد کنا چاہتی ہوں زور دار تالیوں سے آن لائن چرچ زور دار تالیوں سے سب سکھوٹی کرے سب مہمہ کرے پرمیشور کی میں کہنا ہوں آج رات پرمیشور آپ کی سننے والا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں بولو پرمیشور میری سننے والا ایشو مسیح کے نام میں میں ڈیل کرتا ہوں آپ کا ایگریمنٹ ہے اسی سمیں پرمیشور جو لوگ اسی سمیں پویترات مجید اسی سمیں بلیسنگ آنے پای ایشو مسیح کے نام میں